السلام علیکم آدھا آپ کیسے ہیں آپ لوگ آج بالاخر آپ کے فیورٹ ٹاپک یعنی کوک سٹوڈیو پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سب مجھے ہر ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی کومنٹ کرتا تھا کہ کوک سٹوڈیو پہ ایک تفصیلی نشست رکھئے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کیجئے روحیل حیات ایرا کے بارے میں سٹرنگز کے بارے میں آنے والے سیزن میں کیا آ رہا ہے کون نئے آرٹسٹس ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی گفتگو کی جائے کوک سٹوڈیو کے اوپر how did it evolve what is the business model what are the controversies کہاں کوئی infringement کے claims ہوئے کہاں لوگوں نے ایک دوسرے کو bad mouth کیا اور کیوں کوککولا کا یہ سفر جو ہے اتنا سکسسفل but at the same time تھوڑا بہت turbulent بھی رہا بہت سارے معاملات کی وجہ سے Today I have with me Ali Raj میں نے اور Ali Raj نے صحافت ساتھ کی کوک سٹوڈیو پہ ساتھ ہم نے بہت کام کیا then I went to England for my masters he went to Columbia for his masters and now he's also doing his PhD in sonic studies culture mausirki poetics chariats ان سب چیزوں پہ ان کا کام ہے اور Ali Raj نے بھی میرے ساتھ اور میرے علاوہ بھی academic بھی journalistically کوک سٹوڈیو پہ کام کیا ہے لیکن یہ discussion شروع کرنے سے پہلے میں یہ تمہید باننا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگیں کارسے سے کام کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا شاید پہلے شیئر نہ ہوئی ہوں لیکن we don't mean any mal intent اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس بات سے کوئی تحفظات ہو کسی کو کوئی confusion ہو کسی کو کوئی questions ہو کو کسی کو کوئی دیکھنے کیا بات ہے اور کچھ لکھ بھی نہیں رہتے ہیں پر اٹھ سٹل گوئنگ ماشاءاللہ اور اب تو نمبرز بھی بہتر ہو گئے ہیں اس کے اور ایک بہت ریچ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے سو اٹھ سکائٹنگ دیکھیں کیا کیا یاد آتا ہے ہمیں کیونکہ بہت ہم نے وقت گزارا ہے اس پر تو لیٹس نہیں بہت محبتیں بھی کمائی ہیں اور کچھ بہت بھی چیزیں کمائی ہیں ناراضی ہیں ناراضی ہیں ہم نے کمائی ہیں بلکل آلی دیکھیں فرسٹ آف آل جو لوگوں کا پہلا ایک مجھ سے سوال آتا ہے کہ کوگ سٹوڈیو کا جو بنیاد ہے وہ کیسے رکھی گئی میں اس وجہ سے اس عمل کو بھی شروع سے دیکھنا چاہتا ہوں بگوز ایونچلی ویر لوکنگ ایک سب کانٹیننٹس گریٹس گریٹس یونیک ایک سپورت ان دی لارست ٹو ڈیکٹس اس سے بڑی چیز سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوئی تو اس پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت سا لوگا ماننا ہے کہ روحیل حیات کے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ وہ live at abbey road ٹائپ کوئی چیز کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ریکارڈ کی اپنے جاننے والے میوزیشن کے ساتھ انہوں نے اٹر اپٹر انٹو کوگ سٹوڈیو آہ اس دیر مور تو ایٹ آہ سرٹنی سٹوڈیو کا حصہ تھے آہ کوکا کولا کمپنی کے لوگوں سبھی بات کی ہے پی آر ایجنسی کی تو this is all یہ ان سب سے جمع کر کے ہم نے ایک پزل ایک کہانی بنانے کی کوشش کی تو میں خیلے اس کا آغاز کوکا کولا کمپنی کو میں خیلے دیکھ کے آسانے زیادہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ کوکا کولا یہ کہانی جاتی this goes back to 1953 کوک اور پیپسی پاکستان میں ظاہرہ they were rivals they've always been ابھی تک کچھ چل رہی ہے rivalry تو یہ داخل ہوتی پاکستان میں کوکا کمپنی اور پھر بیچ دو تین مرتبہ they had to exit business ان کا نہیں چل رہا تھا اس طرح ان کا مخصوص موڈل ظاہرہ we're not experts of economic موڈل تو میں بس اس حتہ ہی بات کرتا ہوں ہوتا یہ کہ 96 کوکاکولا کمپنی پاکستان میں اپنے آپ کو re-structure گرنہ شروع کرتی ہے اور 96 یہ پروسسس شروع ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے کلمنیت ہو جاتا ہے 2005 تک میں اور 2005 میں ایک نئی ٹیم کوکاکولا کمپنی کو میں آجاتی ہے اور they also receive investment from the parent company کوکولا ترکی سا غالبان کچھ پیسے آئے تھے اور یہ بہت بہت بیسٹ in Atlanta بہت بیسٹ Atlanta yes as headquarters کوکولا ترکی سا غالبان ان کے پاس investment آئی تھی جو سب report ہوا تھا کوکولا کمپنی کے سربارات وزیرا آدم سے ملے تھے اور پیسہ مسلسل زمانے میں پاکستان فارن دریکٹ investment میں ہم بیسی پاکستان میں مارکٹنگ کی پاکستان میں مارکٹنگ مارکٹنگ میں مارکٹنگ 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 میرا خیال جہاں تک میری سمجھ اسمم یہ ہے کہ کوکولا کی باٹلنگ کا کام ہے اور مارکٹنگ کام دو الگل کمپنی ہیں غالبان پیسی میں بھی سی فرق سلوی کہ ناؤ بہتر سمجھتا تو تحصیح ہماری کر دیجئے گا کوککولا took an active participation in the plant and the bottling process as well ورنہ وہ صرف کسی کے ساتھ پارٹنر کے لوکل پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہیں مازی پیپسی غالبان آشتر کرتی ہے تو بھارال وہ پندرہ سال کا پلان اس وقت 2006 میں بنایا جا رہا تھا اور جو لوگ اس کا حصہ تھے کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ کوک کو سیرے سے ایڈوٹائز کیا جائے پاکستان میں اور پیپسی کے ساتھ جو ایک ریولری ہے اس کو دوبارہ سے ریگنائیٹ کیا جائے جائے اس میں سپیس سپنی واپس لید ہے اب آپ جانتے ہیں پیپسی پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ منصوب ہے آج سے نہیں زمانے سے ہے جو ٹیم کے ممبر سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھے کہ بڑا بیٹھ کے سوچ رہے تھے کرکٹ کے باد پیشن پوائنٹ دوسرا کون سا سا اور موسیقی کیا لیکن انہوں نے کہ اب ہم 2000 مت 2000 میں ہیں اور پاکستان میں جو جنیریشن 92 ورل کپ سے اسو سب سے بڑا ٹرائیمف پاکستان کی تاریخ آرگیو بلی وہ جنیریشن اب ایک نئی جنیریشن آنگے جنکے لیونگ ممیری کا ورل کپ حصہ نگی تو کیوں نگی کرکٹ سے اور میں خیلے کوکنے سے پہلے دلل کی کوشش کی زیادہ سکسس نے جنیریشن پاکستان پاکستان جنیریشن کے گانے بھی انہوں نے sponsor کی تو ہم پھر موسک پر موسک پاکستان نگیریشن کچھ کرتے ہیں تو مجھے یاد انہوں نے بتایا تھا کہ اس زمانے کے پیسے تاریر پاکستان میں لانچ کر رہا تھا تو ان سے بات کی انہوں نے جیو 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 انہوں نے کہ ہم کیوں نہ پاکستان آئیڈل کو sponsor کر سکتے ہیں اس میں چند ایک مسائل شروع کے دور کے یہ تھے ایک تو وہ فریمانٹل میڈیا جو غالباً اس کی پیرنٹ کمپنی ہے پاکستان آئیڈل جس سلو پیپر پیسے اگر لگا دیں تو یہ لانگ ترم میں کس بینیفت شاید کرے یا کرے سو اس سے وہ باز رہے اور پھر اس زمانے میں روحیل زہر ہے ان کا وائٹل سائنس ختم کر دیا اپنے production house کر رہے سو he was going to pitch this idea کئی لوگوں کو غالباً میں سونا یہ کہ کہ موسیق اس میں ہوگا اور اس طرح کی چیز شروع کی جائے تو یہ proposal جو ہے جو ٹیم ان چارج تھی انہوں لے کے گئے کوکولا کے پاس اور مجھے یاد ہے کہ صاحب اس کا حصہ تھے روحیل کے ساتھ پلانی میں بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس کی تم کو ایسی مارکٹنگ سٹریجی ڈیوائز کر سکو جو کہ بہت اگریسی بولڈ اور جس کو یعنی چاہیئے کہ بہت اگریسی بولڈ ہو یا بہت زیادہ اس میں امکان ہو تو ہم ضرور اس کو پروو کر دیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت بھاگم دوڑی کی اور گا تو وہ انہوں نے ایر ٹائم ایک دن میں اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہمیں ایک میوزک شو بنا رہا ہے اور ان تمام یہ پورا ہمارے پاس سلوٹ تیار ہے جس پہ یہ چلا جائے گا اور ٹی وی پر زمانے میں آقوات میں جو حالات تھے پاکستان کے دوسرا ایسا ہے اس کا نیوز چینلز بہت بہت بڑا ایک ویکیوم تھا جو امرج اب یہ میں اس متعلق بات کی کوک studio کے لوگوں سے زہر ان کے دانستہ طور پر ان کے زہن میں نہیں ہوگا کہ اسی وجہ سے اس میں انٹر کر رہے ہیں لیکن وہ دور بہت انٹریسٹنگ آئے آپ دیکھیں 2008 میں کوک studio دیبیو کرتا summer 2008 اس سے سال پہلے پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا انٹر پیرس سال پہلے پاکستان کی سال پہلے سال پہلے سال پہلے سال پہلے سال پہلے اور یہ آپ یا دکیے 2000 خاص تو پہ 2003 سے لے 2006 تک یہ وہ پیرید ہے ایک بلخصوص ہر سال کم از کم 15 20 hit album سال پہلے سال پہلے سال پہلے کسی اور موقع پر بات اس کی legality کے کام سال لیکن بہرحال یہ انڈسٹری تھی بہت بہت بڑی تھی music کسی شکل میں آرہا جو ہمارے بہت بہت وہ ایک دم ختم ہو گیا 2005 6 میں آرہ پہلے 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 جب اس کے بعد ٹی و سٹیشن نے میوزک چینل خوالم شروع کی آپ کو یاد ہر آرہ خواہر آرہ اگر مواقع لوگو کسی بے ہم موسک چلے گا اگر بنایے تو ہماری ویڈیو چلا دیں گے اس کی بنیان میں شوس مل جائیں گے شوس تو پاکستان میں حضر خراب ایسے ہوجاتے کہ ہر جمعہ کو انتظار کرتے ہیں کہ وہ بم پھڑ جائے گا ہمارا نقل ہر جمعہ مجھے چیلوں کا مرنہ was not a headline ہمارا نقل ہمارے تو اگر دس لوگ کمس کمنا مرے تو وہ خبر پیجتو تک نہیں جائے ایک 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 انتظار ہے تو یہ دور ہے فائر ریکارڈ شروع کیا دکر ادبر اہزانی نے جو ٹی وی اس کے مسائل سے آپ واقف ہیں بہت سارے آٹسوں سے نالا تھے کہ ہمارا میوزک نہیں آ رہا ہے اور ان کی ظاہرے اپنے چیلنجز تھے so this was a time where you had a lot of musicians جو کہ اس انڈسٹری نے تیار کر دیا تھے اب نوری بینڈ ہے فر انسٹنس یا علی زفر ہے یا رہت پتلی خان ہے اب ان چہروں سے لوگ واقف ہیں کیونکہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کے ایک آت کیسے ٹی دی بھی دھر میں کہیں پڑا ہوتا تھا بس میں جائیں اور ٹیکسی میں سننے کو مل جائے گا گاڑی میں سننے کو مل جائے گا اب یہ سب تیار تھے لوگ اور کوئی پلیٹ فرم نہیں تھا جہاں یہ اپنا میوزک کر سکے put out their music وہ مومنٹ کو ایک سٹوڈیو کو مل گیا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر تو یہ ان کو فائدہ ہو گیا کہ اب یہ سارے آٹسٹ ہیں تیار اور یہ نالا ہیں جس چیز کو آپ انڈسٹر اور شاید اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جو سیزن ون میں گرج برس ہے یا سیزن ٹو میں ایک الف ہے کہ لوگوں کو بہت سے لوگوں کا جو all time سیزن رہا ہے وہ سیزن ٹو رہا ہے کہ جی ویسے گانے تو کبھی بنے ہی نہیں کہ کوئی سٹوڈیو خود ایک ارتقاء مکہ عمل میں تھا کہ کس سمتوں سے جانا ہے وہ خود بھی تین نہیں کر پا رہے تھے اور لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا تو آئے گا کہ ہر چینل پر کوئی سٹوڈیو چل رہا ہوگا لیکن لوگ شوق سے دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی مطلب آپ کے موہ پہ تو اشتہار بھی چلتے ہیں لیکن آپ وہ شوق سے دیکھتے نہیں اتنا فریش اس زمانے میں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ملک میں ظاہر ہے اور بہت کچھ ہو رہا تھا اور یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ جو طبقہ کوئی سٹوڈیو کو پروڈیوز کر رہا تھا جو میزشن ہے ہم سب ایک خاص پس منظر سے آتے ہیں اس زمانے میں زیادہ یہ جو existential crisis اس کو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہم دہشتگرد ہیں یا ہم یہ نہیں یا ہم وہ نہیں تو وہ والے جو وہ ایک مخصوص طبقہ ہے ظاہر ہے اسی کے پاس وسائل ہیں پاکستان میں اس کے پاس exposure ہے تو وہ ہی کوک سٹوڈیو بنائے گا ان کے پاس یہ سوال تھا کہ جو بم پھارڈا ہے جو خود کچھ بمبار کا سر ملتا ہے کیا ہم یہ ہیں یا ہم کیا ہیں تو کوک سٹوڈیو میں صحیح یہ بھی عوامل شامل ہیں روحی لہات کی جو ذاتی طور پر ان کی ان کا ایک سفر ہے جس میں ان چیزوں کے مطالق سوچنا شروع کیا اس میں یہ بھی کردار ہے اور باقی مزیشن کا بھی ہوگا یقینات لیکن آپ کو یاد ہوگا مجھے دوہزار آٹھ میں جب یہ آیا تو اس سے ایک مہینہ پہلے ٹی وی پر پرومو چلنا شروع ہوا کوک سٹوڈیو اور اس میں ایک لڑکا ہے وہ ٹی شٹ پہنے ہوئے اور اس کے سامنے ایک بلینڈر رکھا ہے اور وہ بلینڈر میں پہلے تبلہ آکے گرتا ہے پھر سارنگی آتی ہے اور گٹار آتا ہے وہ بلینڈر چل رہا ہے اور وہ کچھ اس طرح کا اس کا مجھے یاد ہے کچھ تھا وہ کوک از ا فنکی نوٹ ایسے کل کی اس کا کوئی تیگ لائن میں نے کہا یہ تو بڑی مزی کی چیز ہے کیا اور اچھا پر پرومو دکھا ہے تو اس میں رہت فتہلی خان اور علی حظمت آر میں نے کہا یہ تو چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں میکسیم ہوتا تھا وہ بوٹلگ ریکارڈنگ ہوتا تھا آمیر زکی رہت فتہلی خان پہنگ تکیر وہ یوٹیوب پر چلتی ساونکلو تو میں نے کہا یہ چینل بی کی ریکارڈنگ آگئی شفکت کی تو وہ ایک خاص اس کی فیمیل ہم نے کہا یہ چیز ہم اتھنے بڑے پلاتفوم پر دیکھیں اور دیکھ بھی لگ رہا تھا کہ یار مطلب ہاتھ میں ایکسپینسیو ایکوپمنٹ ہے کپڑے اپڑے بھی اچھے پہنے اس کو بھی انٹرسنگ وہ زمانے میں کہا تھا کہ ٹی وی پر اور کچھ دیکھنے کو تھا نہیں یہی بوری خبری تھی so i think it made a big ripple in that sense کہ اب کوئی نئی چیز ہے اور میں یہ پھر کہنا چاہیے کہ ہمارے طبقے لئے خاص طور پر جو انگریزی جانتا ہے باقی دنیا کو سمجھتا ہے باقی دنیا ہم پر ایک پاکستان میں تب تک کبھی بھی اس کو ہم کہتے ہیں existential crisis identity crisis شاید نہیں ہوتا باقی دنیا ہوتا رہ رہا ہوتا ان کو اپنے مسلمان ہونے میں یا صندی ہونے میں یا پنجابی ان کو دیرونسی ایک دیفرنسی ان کو آپس میں یہ چیزیں مکس کر جاتی ہیں ہم لوگ کے لئے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گارڈین نے کیا کہہ دیا ہمارے مطالعہ نیویورک ٹائمز پہنے ہوئے اور جینز پہنے ہوئے اور گانا گا رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک فوک میزیشن کھڑا ہوئے وہ دونوں گانا گا رہے ہیں ملکے اور کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں اچھ اب ظاہر ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ یہ ہماری گلیوں میں تو نہیں ہوتا کوئی لڑکی ہمارے ہاں شاید ہمارے جو روایتی لباس ہے وہ پہن کبھی نکلتی تو مسائل ہوتا ہے پہنے ہوئے پہنے ہوئے کوئی سپسٹوڈیو نہیں کسی دنیا دکھائی جو شاید ہم دیکھنا چاہ رہے تھے پہکستان اگر نہیں ہے تو ہونے چاہیے اور ہمارے علاوہ شاید جو ملک سے بہر مکیم پاکستانی ہیں ان کو شاید زندگی کا ایک مقصد مل گیا ان کو بہت سارے سوالات دے بے شک وہ اسلامو فو بیہ سے ریلیٹید ہوں بے شک وہ سعود ایجان ریلیٹیشن سے ریلیٹید ہوں یا جیسے دیسپورا کے مسئلہ ہمارے بہت سلوگ نیو یورک نورت امریکہ جرمانی کینیڈا انگلین جہاں سے ہمارے ویویرز ہیں ان کے لئے بڑا اہم یہ چیز تھی بکاوز ایویویلی آپ خود نیو یورک مکیم ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے تو میں خلال سے ان کو بھی یہ سوال ملنا شروع ہوا کہ we are not just Bollywood there is something that is happening and that is not talking about things that we are known for چاہے وہ ایک کلیف ہو چاہے وہ کوئی اور بابا بلے شاہ کا کلام ہو یا پورا جو آپ کہلے کے سوفی idea لے کے موسیق تو میں نہیں کہ idea لے کے جو روحیل کی انسپیریشن تھی وہ گئے but Ali ground set ہو گیا کوک سٹوڈیو کے لئے سیزن ون سیزن ٹو آ گیا زی بھانیا نوری all of them collaborating اس کے بعد what do you think کہ اب کوک سٹوڈیو 15 سال کا سفر کر چکا ہے اور جائیں نہ جائیں تو eventually جا کے ہمارا جو جو کانٹ ہے وہ روحیل حیات سے جا کے ملتا ہے جو پہلے وائٹل سائنس سے منسلک تھے ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں بھی بہت کام کیا اور انہی کے ساتھ کوککولا eventually named it the sound of the nation اب ایک تمہیں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ آج کا جو پاکستانی کیا it was beyond that and کتنا ہمیں اس پورے پروسسس میں روحیل حیات کو کردیٹ دینا چاہیے برینڈنگ آف پاکستان پہ میں بھی برینڈنگ آف پاکستان اور پھر ہم دیکھیں گے کیا موسیق اندسٹری پہ کیا موسیقی نہیں یہ بہت بہت پورتنٹ پوائنٹ اور میرا خیال ہے روحیل کا influence کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کو ڈنائی کرے موسیقی مجھے ایسا پاکستان میں اکتو عدب میں بھی بہت کم نام ہیں جو ریلی سورو آف اندسٹری پلس آف آف دیس پیسی روحیل 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 دیس روحیل 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 یہ project شروع کیا he wasn't responding to the Taliban like جو بعد میں جس طرح وہ ہم کر لیں گے بعد جس طرح میڈیا نے اس کو پورٹری کیا لیکن وہ ایک خاص قسم کا he had spent time with certain ideas he had certain methods ان کو لے کر کے انہوں نے ایک چیز بنائی جو کہ سب سے اہم چیز میرا خیلے اس میں یہ تھی اس سے پہلے جو میوزک ہوتا وہ آرہا تھا باگسان میں جو کہ اس کی شناخت بھی ہے وہ اس میں ایک اس میں ایک raw expression ہے اس میں ایک crudeness ہوتی ہے خاص قسم کی لیکن اس میں امکان بہت زیادہ ہوتا ہے you can see it pregnant with possibilities throughout آپ کوئی بھی سجاد علی کا گانہ لیجئے یا آپ ہمارے جو rock گانے 90's میں آئے آپ کو اس میں نظر آئے کہ ہٹ پٹانگ باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ ویڈیو میں ہم ہسی مزاک کرتے ہیں ان چیز اوپر لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک seed ہوتا ہے ایک نئی چیز کا اور اس میں ایک ازادی ہے شاید غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ historical waitage نہیں ہے اس طرح سے پاکستانی musicians پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں شبقہ تماند علی خان اور سجاد علی یہ دو musicians ہیں جو کہ آپ شب یہی کہیں گے کہ شاید pop musicians ہیں یا rock musicians ہیں باکستان کے دونوں کا تعلق روایت ہی گھرانوں سے لیکن انہوں نے بلکل نئی راہ اختیار کی اپنے لئے سجاد علی تو خاص طور پر وہ سوڑا پا پائنئر آپ مجھے بھارت میں کوئی سیمسال دکھائیے نہیں ہے شاید اس کا مطبیہ یہ نہیں کہ بھارت میں اچھی موسیقی نہیں ہوتی لیکن شاید اس کی وجہ ہے کہ جو گھرانوں سے جن کا تعلق ہے یا بل اموم ان کے پبلک ڈومین میں وزن بہت ہے تاریخ کو بردن کرنے کا اور یہاں تاریخ کے بردن کو لے کر چلنے کا جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے تو you could do anything you could either make yourself an utter fool of yourself جو کہ بہت سارے ہم لوگو میزک میں بھی ہوتا ہے یا پھر آپ کچھ کوئی زبادست brilliant چیز کا سکتے ہیں میرے خلی وہ روحیل کا جو کردار ہے اس چیز کو بہت چیز تنا چیز تنا نہیں اور یہ بہتا انترسٹن ہے بکوز یو ایو 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 کپل اف تائمز ان ایو 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 اور اور بہت چیز لیلیں انترسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس بینڈ کا بھی حصہ ہے جنہوں نے پاکستان دیا آپ کو اور یہ اس چیز بھی حصہ اور یہ اسی چیز یہ روحیل بھائی نے خود بہتم بتایا کہ پیپسی بیٹل بیٹل بہت بہت آیا جب یہ کشمیر اور بہان وغیرے launch ہو رہے تا آیا لکے اس میں تو پپسی بیٹل آردبانٹ کا ایکسپیرینس یوں بھی کار آمد تھا روحیل کے لئے تو وہ آرچ کاؤنسل میں اس کا فنالے انہیں نے کیا تھا تو وہ انہیں نے بتایا کہ بہت سارے جو روحیل کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے وہاں سین پیپل ہو سوروی ایونچوی سٹارٹ کوکسٹوڈیو سو ایک اچھا ان کو ایک موقع مل گیا کچھ چیزوں کو ایکسپیرمنٹ کرنے کا پروڈکشن کو کس طرح کی جاتی کیونکہ جو بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ کوکسٹوڈیو بارحال is in my opinion the most tastefully done visual and oral project in پاکستان ہمجھے اور کو مثال نہیں ملتی اس طرح جو کہ اپنے دور سے ہم آہنگ ہو اس حتہ کہ آپ ویجوالی جو کیز ہم ignore کرتے ہیں if you had just heard کوکسٹوڈیو as an audio project it would have had a very different approach. it's a televisual experience absolutely اور جو لوگ اس کے پیچھے جتنے نام ہیں عدنان ملک ہیں جیشان برویز ہے کمال خان یہ سب لوگ کا بڑا کلیدی کردار ہے کیونکہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ روحیل had a world view. he had certain ideas. he had thought about them وہ جیسٹ میں انہوں نے نہیں کیا تھا اور سب سے چی چیز روحیل اپنے وائٹل سائنس اور پرانے ایکسپیرینس پہ کانے نہیں ہو جاتا ہے کہ اب میں نے ایک چیز کر دیا وہ وہی بس طریقہ ایکار ہے جیسے آپ دیکھیں 90s کے 80s کے بہت سارے آرٹس ہیں ابھی بھی ڈینساورز کی طرح they're still trying to do the same thing over and over again بہت لوگ نراز ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ temperamental رویہ اختیار کیا گیا ہمیں اگنور کر دیا یہ وہ سب ہوتا ہے پاکستان لیکن جتنے لوگ کا روحیل انتخاب کیا جو ٹیم بنائی جن لوگوں نے ملکے یہ کام کیا eventually they all aligned with his vision اور وہ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہمہنگی آپ کو لوگوں میں نظر آتی ہے وہ آپ کو sound میں نظر آتی ہے آپ کو visuals میں نظر آتی ہے I think that's something that جو کی سب سے remarkable achievement ہے وہ اس میں سادگی ہے لیکن بہت tasteful ہے نہیں اور ایک اس میں I think it was fussy zakah ایک دفعہ ہماری فون پہ بات ہو رہی تھی so it's a very interesting thing اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ روحیل حیات and سلمان احمد are mirror characters very interesting تو اس نے کہا ایک شخص نے mystique کا route اس سے اختیار کیا ایک اماج اپنا پورا رکھا کہ میں اپنے ایک almost دروشانہ سفر سے واپس آیا ہوں جو ان کی اس talk میں ہے کہ میں نے جاؤنا eastern tradition کو سنا اور میری eyesight بہتر ہو گئی اور یہ سب چیزیں things that make sense and not make sense at the same time اور at the same time وہ سلمان احمد very much from almost the same band same time was like you know کہ let's answer to the taliban let's rock and roll jihad PTI and you know all that تو وہ ایک بڑا interesting چیز ہے کہ he once said کہ you know there's a parallel between these two and possibly all the musicians who were at the peak of that era کہ جنہوں نے اس transformation کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم تبدیل ہوئے اچھا اور music پہ اگر ہم آئے بھی وقار علیہ ہمارے ساتھ ایک episode میں تھے تو وقار بھائی کا یہ کہنا تھا himself is a very well known music producer and he said کہ روحیل نے جو sound بنا دی ہے جس طرح sound record ہوتا ہے جس طرح sound register ہوتا ہے جس طرح sound کو treat کیا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے ان کے بقول اور روحیل کا جتنا impact overall پاکستانی music scene پہ ہے اتنا ہی پاکستانی ریکارڈنگ پریکٹیسز پہ بھی آیا ہے اور میں اس لیے سامان بوچھا ہے کچھ لوگوں نے کومنٹس پہ بھی بوچھا تھا کہ کیا کیا جو we think there was a comment that although کوکسٹوڈی ہی ترکی گر چکے کہ ہم پسوری اور پاسبیلی سامثنگ ایو پہ گر پہ کھنے لیکن جو ریکارڈنگ اور ماسٹرینگ وہ روحیل کے گانوں کی آج تک دل کو زیادہ چھوتی ملکل ملکل میں اس کی آپ کو تمثیل اس ترنا دوں مجھے یہ بیر اپنا ایک سپرینیس ہا ہمی جنریشن تو that music and the way Roheil put all of that together it was like a cushion that you would lie down اور آپ اس پر آرام کرتے تھے وہ چیز Roheil کے ایک signature اس سے پہچان بن گئی Roheil کے سامن کی جو کہ خاص طور پر آپ اگر پاکستان سے بھار جائیں اور لوگوں سے انٹریک کریں تو ان سے آپ کو زیادہ سننے کو ملے گئے there is a particular پاکستانی ساؤنڈ that they recognize اور ان کو لگتا ہے کہ وہ Roheil اس کو کیاپچر کرتا ہے بہت اچھے طریقہ یا Roheil کا وہ 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 کوکوالا کام ان پہلے چھے سیزن کا خاص طور پر جو کے بعد میں بھی انہوں نے ریپلیکیٹ کیا تو ایک تو چیز یہ ہے ایک مطلب مجھے یاد ہے اسد بھائی نے اسد احمد جو گٹار پلے رہے ہیں جو روہیل کے ساتھ اس پورے عرصے میں رہے انہوں نے مجھے بٹھا کے یہ سارے فرق دکھائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اب پہلے وہ مسائل کی تھی اب کوک سٹوڈیو vemio بے جالایا دیلی موشن بے چلی مجھے youtube was not the primary platform for کوک سٹوڈیو تو اب limitation سے ٹوے اب یہ چیز بہتر سمجھتے ہیں جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ٹی وی کے لئے پروڈیوز کرنے ہیں ٹی وی کے لئے خاص فریکونسیز کی رینج میں آپ کام کرتے ہیں اگر آپ ایڈ بھی بناتے ہیں ہمیں ایکسے ٹی وی پر مثال کتابا کہ گانا ایر فون پر سونے یوٹیوب پر چلا کر رہا وہی گانا پر تی وی پر سونے پر پلاسٹک ساؤنڈ کرے گا اسے کارڈ بور انسٹرومنٹس ہیں کیونکہ کچھ فریکونسیز کا ٹی وی ہوتی ہوں اس میں وہ رینج آپ کو نہیں ملتی تو اسید بھائی نے یہ پورا سمجھایا دکھایا کہ دیکھو تم شروع کے سالوں میں صرف ٹی وی کے لئے ہیں but it still sounds very spacious جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے اس میں جو بلکل لے پرسن ہے وہ کہے گا کہ یار اس میں نا کوئی اس کی جو ایک ہماری اردو شیری روایت میں تنقید کی اسطلاح ہے جو ہمارے تذکروں سے آگئے روانی اس کو کہتے ہیں یہ فلو ہے وہ ٹوٹا و نظر نہیں آتا بڑھ با دو جواب بہت خان سرکا جون کر تین Realm روحیل کا کmek کل صدا آخر جرونی ways to den Brothers لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ ہوتا ہے انسن سرکیدا ہے یہ stars بدور گا ہے جو کہ بات میں اور اس پر بارہ امر Cav품 یہ کہ شاید بعد میں اور اس پر واید ہے اس میں آخر ہیں کہ روحیل کا س Wolverote جس流 صداح جن لوگو کو روحیل کا سونس اجااد لویل تے روحیل اس ان کو بتغānی نظر نہیں آئی اس کے اپنے مرٹس ہیں بہت زیادہ لیکن ایک چیز جو میں بالکل روحیل کے ساؤنڈ میں ایک فرق آسکتا ہوں ایک تو all the instruments were spacious تو آپ کو ہر چیز الگ الگ ساؤنڈ کرتی ہوئے نظر آتی تھی overdo نہیں کیا ہوا تھا اس کو جتنے ساز ہیں اس میں وہ سب الگ الگ سنائی دے رہے ہیں اگر ووکل ہیں تو وہ الگ الگ سنائی دے رہے ہیں اور ایک چیز اور جو کہ بلکل لے پرسن کو ساؤنڈ میں آجی مجھے بہت میں نوٹ کرتا تھا وہ چیز کہ بعد کی سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ گانا چونکہ ہم اب ناوے فیوزنگ ساؤنگ ساؤنڈ ساؤنڈ تو آپ کو کیا ہوگا گانا اگم ایک کرسنڈو پر چڑھتا ہے بیلد ہوتا ہے اور پھر اگم گفتا ہے بیچ میں ایک تاتولات پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے پھر وہ چڑھتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو تسلسل ہے اب وہ ان کا سٹائل تھا کیونکہ they had a much bigger sort of they had a much bigger platform زیادہ آتیس ہیں they were doing something completely different روحل کیا کو نظریا تھا ایک تسلسل ہے میرے خان سے strings کے اس تک although ہم اس پہ پر پوپرلی سوچ بھی کریں گے strings کے اس میں نا ایک بڑا فینومنا although Dispocito is a much later example کہ when you have two artists performing دوسرے کو ایک مستری میں رکھو تاکہ اس کے views آپ کو ملتے رہیں like you said کہ it's Farhan Saeed فیچرین کورتولین بلوچ right تو آپ پہلے پارٹ اسے because you're waiting کے کیو بھی کب گائے گی یا امیر جسوال اور کیو بھی so by that time آپ کی دیجٹل ریلیز اور تیلیویزول ریلیز on the internet کبھی ایک فرمیولا بنتا جا رہا تھا کہ بھائی مطلب obviously Dispocito Dispocito not only because it's in Spanish but because it's two different artists اور اگر آپ اس کے ایک micro breakdown دیکھیں تو لوگ actually پہلے وہ پچاس سکنڈ ویٹ کرتے ہیں کہ کب تک اگلا لکما آئے گا کب تک وہ چیز آگے چلے گی اس کے اندر اور آپ نے روحیل کے اس کی بات کہی نا کہ آپ کو ایک ٹھہراؤ نظر آتا ایک فلو نظر آتا ہے before we move on to strings سیزن 4 میں جب انہوں نے وہی خدا ہے کیا نا روحیل نے آتف کے ساتھ سیزن ابھی جو لاست کمبیک سیزن سیزن 12 سیزن 12 میں تو وہ اس میں جگہ جب وہی خدا ہے ختم ہو جاتا ہے تو everyone puts their instruments down and then he recites درور ٹھیک ہے اب لوگوں کو gimmickery لگی میں نے خود اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جمعہ کے روز ایک نات یا ہمد اگر آتف اسلام ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں بس تو وہ سارے نمبرز لے جاتی ہے اور پھر آتف اسلام کہ ہم ابھی تاجدار حرم پہ بھی بات کریں گے لیکن اس کے اندر بھی وجہ پوری چیز تھی کہ you know everyone puts their instruments down and there is درود so بات یہ ہے کہ بے شک it was a gimmick اور میبی it was an earnest tribute to what was happening بے بلاخر وہ ایک خدا کی اقیدت میں ایک چیز کہ گئی اور پھر رسول رسول پلک سلم کے نام بے ایک درود پڑا جا رہا تھا تو وہ چیز کے سارے انسٹرومنٹس آپ نے رکھ دی اور آپ اس تمیز سے کہ یہ چیز ہو رہی ہے even if it is for the sake of it it tells you about the producer کہ وہ آپ کی پلز کو کتنی اچھی ترہ جانتا ہے دوسری ایم تھی دیکھیں موسیشنز ہیں وہ پاکستان میں جس طرح کا 10th ماہول اب ہو گیا ہے اگر کوئی آپ کا موسیقار ہے وہ رمضان میں نات پڑ لیتا ہے یا وہ درود پڑ لیتا ہے تو وہ بھی اترے ہیں وہ سلمانے بھائی جتنا میں ہوں بلکل بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا رشتہ ہے اللہ میان سے وہ اگر اس میں کوئی توسیح چاہتا ہے اس کو تبدیل کرنے اس کا حق ہے بلکل تو اگر اس وقت کوکا کولا نے یہ رسک لیا تو بہرحال ان کو کریٹ تجاتا ہے اس چیز کا نہیں اور پتہ کیا اب دیکھیں میرا تو اس پہ یہ بھی ماننا ہے شہر میں پچھلی کسی پوڈکاس میں بھی کہا because now we'll go to تاج دہرہ حرم and strings again آتے فسلم تو میں تو یہ کہا کہ آتے فسلم کی اگر وہی خدا ہے میں اگر ایک جگہ آواز لڑکھڑانے کے باورجود آپ کے دل place of spite اور a place of gimmickry تو at some point آگے وہ چیز آپ کو بھی جائے لوگ people can see through things now especially in the internet age the audience is receptive they are reproducing content they are repurposing content so they can look through these things آچھا now we transition to the strings اور strings کے ایرہ کار میرا خال سے پہلے ہی سیزن کا بڑا ہی تاج دہرہ حرم پہلے ہی سیزن دوسرا 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 سیزن تو پہلے ہم تاجدار حرم کی اگر بات کریں اور عاطف اسلم کے سفر کے سفر میں بات کریں ایک تو جہاں ہم ان کی روحانیت یا ان کی مذہبی لگاؤ کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں ہسنا بھی ریکارڈ کر ریکارڈ کووٹ کے زمانے میں باقاعدہ آزان ریکارڈ کی جب ہر رات دس بجے اس وبا سے بچنے کے لیے ہمارے ملک میں آزان دی جاتی تھی اور لوگوں نے بڑی اس چیز کا اور اکثر وہ دیگر دینی محفلوں میں جاتے ہیں بلایا جو ان کو مدو کیا گیا اس کے بعد باقاعدہ کہیں درود پڑھنے کے لیے کہیں نات پڑھنے کے لیے تو ایک تو پوست تاجدار حرم ٹھیک ہے ایک تو آپ کو اتنی زندہ مثال قریب کی اس تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی جنید جمشید پوست تاجدار حرم تاجدار حرم ایک تو وہ چیز ہے کسی نے کہا کہ ان کے کوئی مغلپورے لاہور میں کوئی شیخ ہے ان کے کوئی مکہ میں بھی شیخ ہے کہ 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 فالوہن سوٹ افراد افراد قیدنس افراد کوئی دل کا مامل ہے تو ایک تو بڑی انترسیگ چیز ہے کہ کہ that becomes the first hit جاری کی تھی تب تو تاجدار حرم پہ اگر تھوڑی سی بات کی جائے do you think it was a good presentation آپ خود Amjad Sabri کے شاگت بھی رہے ہم آپ سے we'll pick your brains on that as well what do you think maybe Amjad Sabri take was on that what was your take on it and then we تاجدار حرم میں خیال it's a good I think it captures the coke studio moment very nicely اس کی چند وجوہات ہیں ایک تو جسے آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی آٹسٹ ہے وہ یہ رسک لیتا ہے کہ وہ پاپ گانے گاتا تھا لیکن وہ نات پڑھے گا یا منقوت پڑھے گا تو اس کی داد برحال اس کو یوں دینی چاہیے کہ بھئی اس کا معاملہ اللہ میہا سے اور کم اس کے پاس یہ جرت ہو ہے اس کو حق ہے دوسری چیز یہ کہ آپ تاجدار حرم بطور ایک composition اس کی اہمیت پاکستان میں ضرور ہے یہ ایک ایسی قوالی ہے جو ایک سیگنیچر خدا کی وارگاہ میں مقبول ہوئی کہ امجد بھائی ریزوننس بہت زیادہ تاجدار حرم میرے نزدیک اس لیے کیپچر کرتا ہے ایسی اگر چیز کر رہے تھے میرے حساب سے تاجدار حرم بیک تین جنیریشن کو انگیج کرتا ہے ایک جنیریشن وہ جس کے زمانے میں جو اس ہوجوان تھے مقبول سابری اور دیو روچ پر ایک جنیریشن ہمارے والیدین جو بڑے ہو اس کے ساتھ جنیریشن ہماری جس نے انہیرٹ کیا اس تین کو بیک بک وہ چیز کیونگ اگر میسال کتور پر وہ گاڑی میں چل رہا ہے میں جا رہا ہوں تو میرے والد بیٹھے پہلے تو کہیں گے کہ یہ آواز تو یار آتیف اسلام کی لگ رہی ہے میں آتیف اسلام کو جانتا ہوں کہ میری جنیریشن کارٹس اگر میرا کوئی گراند پیر انگارڈی بیٹھے اس کو کمپوزیشن سے واپفید ہے یا اس کوئی ربای پڑی جا رہی ہے مجھل کتور اس کو ربای کشایر سو اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سو that sense I think it really engages three different generations and it captures اگر کشیز مچھو ہو گئی تو اب اس میں آر لوگوں شامل کیا جائے جا ناراز ہیں جو روٹھ ان کو منایا یہ تو باقاعدہ ایک مشین تھا اور strings کو پوری داد دی جاتی ہے بلکل انہیں ہر اس شخص کو بلائے جو روٹھا بیٹھا بلکل 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 اللہ نے وہ کہا تھا مجھ سے اگر کہ دیکھو strings might not be the best musicians and they never claim to be that but they're excellent man managers اور انہیں نے ہر اس شخصو منایا اس کو بلایا شو پر جو نراستا جس کی لڑائی تھی اور انہیں نے آپ دیکھی کتے درست پر آمیر زکی آمیر زکی آمیر زکی تو مطلب اس چیز سے بڑے نالا تھے کہ ان کو ایک دفعہ غالبن دوہزار بارہ تیرہ کی بات ہے ان کو اور ان کا جو ایک سیشن بیند تھا اس کے ساتھ ان کو بلایا گیا اوڈیشن دینے کے لیے ایک کوکا کولا اور سموسے کھائے گئے یہ بڑے آمیر بھائی نے مجھے بات ہے یہ بات ہے اپنی جگہ ہے اور انہوں نے تمہاری آنکھوں میں اور ایک دو گانے جسے دنے کیے تھے وہ پر فارم ہوئے اور اس کے آدھنگا ٹھیک ہے we'll be in touch and no one was in touch اور میں جب روحیل سے اس پہ بات ہی روحیل نے تو ایک بڑا کریٹیوی بیلنس جواب دیا you know some things work out some decisions don't work out لیکن ایک دفعہ ٹی ٹو ایف میں آمیر بھائی پر فارم کر رہے تھے اور ریچل بکا جی بیٹھی اور میں پیچھے بیٹھا تھا and maybe he didn't realize i was there اور جب انہوں نے گایا کوئی چیز تو بہت ہی اس نے سراہا تو آمیز اکینے کا ریچل am i good enough now صحیح کہ am i good enough خلیب میں بتاتا ہوں زہیب کازی جو روحیل کے ساتھ ہے بہت معنی ناس جم رہے بہت جو روحیل کے ساتھ ہے وہ نے کہا تھا کہ روحیل that Amir he was there when Amir came in to play اور نے کہا تھا کہ he wasn't in the right shape تو اب اس کو کسی بھی ترہا آپ انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اسی بھی ترہا ہے کہ ہم نہیں لائے سکتے ان کو شوق پر اسی بھی ترہا ہے میکال کا بھی ہے میکال 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 یوں بھی انٹرسٹنگ ہے میرے خیال ہے کیونکہ and sorry why we're discussing this is because you're دوسرا یہ کہ جو ساونڈ کوک سٹوڈیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا میکال بہت unique artist آپ کی تاریخ میں ہم بہت بات کر چکے اس بارے میں کہ ایک زمانہ ایسا تھا mid 90s onwards کہ پاکستان میں کسی نے rock, music, guitar, drums کا کام کیا تو میکال سے brush کرے گا ضرور شولڈرز چاہے وہ Ali Noor اپنا کمپیوٹر لے کے گھر جا رہا ہے کہ بھئی یا مدد کر دو یا کوئی اور every single musician has worked with میکال in this country despite him جتنے بھی ان سے لوگ کہتے ہیں temperamental ہے وہ بہت excellence پہ بلییو کرتا ہے تو بہت he doesn't suffer fools kindly نہیں اور اسی وجہ سے ان کا جو حال میں studio جب جلا تو وہ بہت بڑا cultural loss بھی تھا financial loss کے علاوہ جتا ہے میکال کا ذکر یہاں پہ اہم ہے ایک ایک موسیشن ہیں اتنو موسیقالجست ہیں جو کہ ویسٹ کوسٹ امریکہ میں کالیفورنیا کی انیویسٹیوں پڑھاتے ہیں انہیں کتاب لکھی تھی ایک راکن رول اکروس اسلامی ورل پہ اور انہوں نے مجھے بتایا یہ ان کی کتاب میں بھی درج ہے کہ انہوں نے نورت ایفریکا کے مختلے موالک میں فیلڈ برک کیا جا کے تو وہاں انہوں نے مسلمان موالک میں دیکھا کہ لوگ میکال حسن باند موسیق سنتا ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت سے اس طرح ربط رکھ کر ایک موڈن ساون یا جاز کے ساتھ یا بلوز کے ساتھ ایک سپریمنٹ کر سکتے ہیں ہم بھی سکتے ہیں اور وہ چیز اس کو وہاں ملی جو کہ بہت یونیک چیز ہے میں نے میکال کو بتایا کہ میکال کو بیتا ہے میکال کا ماملہ یہ تھا دیکھیں دو حسن دو ہزار میکال سمپورا نینوں نے نینے لکھنگا اور 2008 کا ہل بھنیا لیکن دو ہزار کیونکی دو آنبنس میرے سافر سے ہم پیلے بات کر چکے ہیں لگیچے لائے لاندمارکس in our music history for various reasons میکال نے جز روک کے ساتھ میرے خیال وہ ایک پیل ہے اور وہ Shark رویت کبی مولتر تو جو چیز اس کو اس زبی سے دکھے جو چیز میکال کرنے کی کی کوشش کر رہے تھے وہی چیز روحیل بھی کر رہے تھے which is to find balance between our inheritance and our future or what plagues us in the present یعنی کہ ہم مغربی موسیقی سنتے ہیں مغربی طرح سے فکر کے تحت زندگی گزارتے ہیں لیکن ہماری ایک انہریٹنس ہماری روایت ہے اس کی مزیشنز بھی ہیں اس کی خیالات بھی ہیں اس کا شاعری کا قرپس ہے اس کا کیا کرے ہم اس انہریٹنس کا کیا کرے تو ان کے درمیان کچھ ریکنسیلیشن چیز کرنے کی کوشش جو کہ روحیل نے بھی کی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ مکال نے بھی کی اور مکال نے I think he did a very successful job ابن مجھے لگتا ہے کہ سمپورن album سمپورن گانا جو ہم بات کرتے ہیں I think it's a land mark of Pakistani rock we haven't seen anything like that before تو یہ تو بہت نیچنل تھا کہ مکال was gonna be on cox too مکال یہ کہتا ہے کہ روحیل سے بات بھی مکال شروع میں وہ اپنے facebook کومنٹ میں بات بھی کی بہت زیادہ بھی کی وہ اپنے زیادہ بھی کی اور اسے بھی کی ان کے پوری کی مکال نے زیادہ جائے بچ کفیل اے کچھ میں بات بات دیکھیں وہ سب ہمارے مزیشنز اپنے انا کبھی اس میں کردار ہوتا ہے اور ہمارے وہ حق ہے ایک آرٹس کا چلو میں کھتا ہوں کہ چاہے وہ روحیل ہوں یا مکال ہوں اسے اپس میں فرکشن ہو جاتی ہے اسے قتل نظر مکال کا جو جو ایک اختلافات کی جوہاں جس میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی جو میکال نے کہا وہ یہ تھا کہ میں اپنے گانوں کے لائفتائم رائٹس تمہیں نہیں دے سکتا یہ بڑا امپورٹن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوکسٹوڈیو کا بزنس موڈل ہم یہ بات اس کے مطالب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ انٹرنل دوکیمنٹ ہیں ہمارے پاس سیزن سکس کے کانٹریکٹ کا ایکسس اس کے ذریعے ہم ہی ساری بات کر رہے ہیں سیزن سکس کے بارے ہی بات کریں گے جو روہیل کا ایک طرح سوان سانگ سیزن تھا اس کو روہیل چھوڑ گئے 1.2 ملین ڈالرز اس کے پر پروڈکشن بجٹ لے کے they went all of these countries انہوں نے وہاں سے موسیشنز کو شامل کروا ہے بہت امبیشیس پروجیکٹ تھا اور اس کے بھی مسائل جو جس نے اس سے اختلاف کیا I think وہ ایک مومنٹ ہے جو کوکسٹوڈیو کی ایک اچھیرمنٹ ہے جو کیا ہے دوبارہ ہم ریپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتے in the same way بہت صونکلی ویژیوالی بلککل بلککل تو اس میں بزنس موڈل جو تھا وہ یہ تھا کہ روہیل اور برانڈ ٹیم کوکولا کی مل کے تیع کر رہے ہیں کہ کون کون سے آٹسٹ کو پر فیچر کریں گے اس میں ایک کٹیگری ہے جو ہیڈلائن آٹسٹ جو فیچرین آٹسٹ اور ایک کٹیگری جو سیشن پلیز ہیں اب جو سیشن پلیز ہیں وہ سیلریڈ آٹسٹ ہیں ایک طرح سے تو آپ کو بتا ہے کون کون تکریبا پورے سال کا پروجیکٹ ہوتا تھا جس میں بہت زیادہ شاید لوگوں کو یہ بات نہ پتا ہو it's live recorded تو بہت محنت لگتی ہے اس میں تو اس کو کئی مہینے ریہرس کرتے تھے پہلے وہ گانے تراش خاراش ان کی ہوتی تھی پہ ان کی رہرسلز ہوتی تھی اس کے بعد جا کے ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اور جو ٹپکلی تھا وہ روحیل کے دور میں اس ورنگ سے دور میں بھی رہا کہ وہ اسی گانے کے تین چار ٹیک ریکارڈ کر لیا کرتے تھے وہ ویجول اور آڈیو کا اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے اس میں سے ایک چیز بنا لیتے تھے میجرلی it was live اور پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ میرے نفس اتنے کم ہیں اور ہمارے میزیشنز جو سچی بات ہیں گانے ہم بہت اچھے بناتے ہیں لیکن اگر آپ live ہمارے میزیشن کو سننے وہ چھخان سے پیسے ہیں اور جو فیچر لیکن کارٹس ہوتے تھے ان کو بھی ایک اماؤن مل جاتا تھا مثال کے طور پر ایک آٹس فیچر کر رہا ہے اس کو پچیس لاک رو پہ مل رہا ہے اب وہ پچیس لاکھ اس کی فی ہے وہ اس کو پارٹسپیشن فی شو میں مل گئی اور اس کے بعد اس کو پیسا نہیں مل گا یہ اس وقت تک تھا ہوگا کیا مثال کے طور پر میں نے کھوک سوڈیو پہ گانا گایا مجھے پچیس لاک رو پہ مل گیا اس کے بعد تو کھوک سوڈیو پہ گانا گیا اس کے بعد کوک سٹوڈیوٹ کم پھر نے بھی اپنی ہوگا اور جس پہ کنارے جس کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس پوری چیز کو کمپوز کیا آمیر زکی پھر آی چنگ سب سے بڑی اچیو منٹ ملٹیپل پردیوسر فورمات علکہ ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز جس پہ انڈسٹری میں بڑی بہث ہے موسیق ڈیریکٹر کیا ہوتا ہے اور پروڈیوسر کیا ہوتا ہے شانی، شجا، سائرالی بھگا، شراز اپل all these people were music directors and strings were producers but I'm sure کہ ہمارے حسن میں بہت کم musicians ہیں ان میں سے strings کچھ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک شخص میں یہ نہیں کم کا حطوری لے کے بیٹھ بیٹھے کارے آپ کو کہ چیز ایک چیز فنیش ہو Tajdaer Haram there was this very interesting thing that happened when we were in the newsroom when we received a call from Atif Aslami ہمارے ساتھی رکورٹ ہوتا تھے حسن ان ساری تو ہم اس پر کام کرے تھا وہ زمانے میں ہوتا ہے یہ تھا کہ وہ کول کیا تھا اور یہ پاکیسان میں علمیہ ہے زہر ہے ہمارے جیسا ماشرہاں ویسے ہمارے پروجیکس ہیں اور اس میں مسائل بھی وہ والے سیپن کر جاتے ہیں تو کول کیا تھے چیز ایچی طرح تھے لیکن مسائل بھی ہوتے تھے اب جو ناراز ہوتا تھا وہ ہمیں چیزیں بتا دیتا تھا کہ بھائی تم یہ شایہ کر دو اور اس کے مسائل بھی ہم بات کر لیں گے وہ ہوتے کھوک مانیجز دے ہول میڈیا میڈیا رلیشنشپ بھائرال تو وہ ٹیلیفون آیا اور وہ آتف کی طرف سے آتف کی ٹیم کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بھائی دو بھائی ہمیں یہ چیز بتانی تھی کہ وہ جو تاجدارے حرم ہے تاجدارے حرم ہمیں بلون اپنے بھائی دو بھائی دو تو تاجدارے حرم Fiftyaz وہ تھا کہ وہ şu دن میں بھائی دو بھائی دو چاہوک کیاہ بھائی دو بھائی دو جو ریپورٹرے والی soughtہ ہمارے پوچھے پر کیاو نتل اب کس نے بنایا تو هنے دو شیراز اپل نے بنایا تو credit strings نے لے لی اب ظاہر ہے انہوں نے خاص پس منظر میں یہ بات کہی تھی تو وہ سٹوری شائع کی گئی اور آتف سے بھی اس کا ورژن لیا گیا کوکاکولا کمپنی سے بھی لیا گیا اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے دیکھیں وہ یہ ہے جس چیز کا credit پھر بلال اور فیصل کو دینا چاہیے بلال بھائی کو وہ یہ کہ انہوں نے پارٹسپیشن کس طرح کروائی سب کی عدن کے سب شکایتیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہمیں ہمیں فریڈم نہیں دیا یا وہ نہیں دیا لیکن بار حال اتنے سارے لوگوں اتنے سارے ایگوز کو ایک ساتھ مانج کرنے اب آتف نے ایک ایک سی دی 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 بلال میں نہیں بتایا دائم دائم ایک سی دی 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 کہ بھائی یہ گانہ یہ کرو آتف نے نہیں بتایا کہ کہاں سے کہاں سے کس نے بنایا آتف یا تیو تیو ٹو آتف ساکتا ہے یہ بلائل کی آپ سے بات ہوئی تھی اس طرح کچھ ہے پس منظر اب اس اگریمنٹ ہاپنڈ اگر اس کو وائلیٹ کرنا آتف کا بہرحال حق تھا وہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تو نے کیا یہ لیکن اس میں جو ایک مذہبت پہلو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پارٹسپیشن بہرحال آٹس کی تھی تو ایک تو چیز ہے کہ سارا الزام اگر کوئی بورا کام ہوتا تھا اس وقت یا بورا سے مراب میری کہ اگر اس پر تنقید ہوئی دوسرے ہی کہ پارٹسپیشن بہرحال آتیم کی بھی ہے بہت زیادہ بڑھ دیتی ہے کونسا آرٹس فیچر کرے گا وہ مانے بیشک نہیں لیکن وہ بلکل بیشک نہیں ان کا حق ہے ان کا پیسہ لگ رہا ہے بھنیوں کی طرح بیٹھتے تھے کہ یہ کوئی مانے نہیں جو ان کا کروانے چاہے ہیں وہ پیسہ دے رہے ہیں تو کیوں نہ کروانے جا رہے ہیں ان کے سپوکسپرسن سے اکتے تھے فاہد قادر مجھ سے کہتے تھے کہ یہ تو بزنس موڈلی انسسٹینیبی ہے ابھی بھی شاید افغانستان پاکستان سب کو ہیٹ کرتے ہیں ایسے بہت نفیس آدمی رہے ہیں ان سے جائز ساری باتیں جائے گا ان سے بسکار ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بزنس موڈل چلتا ہے کیسے آپ پیسے پمپ کرتے ہیں تو وہ ہسے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہی انسسٹینیبی ہے تو ہم تو اس کو بطور ایک ایک اڈ کے طور پر ہی لیتے ہیں اور پیسا سمیں بس جاتا ہے ہمارا عطا سمیں ریٹرن تو ہمیں ملتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے آج سے قلبن ساتھ اٹھ سال پہلے کی بات ہے تو یہ تاجدار ایرم کی ہے نہیں اور پھر اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ شراز اپل نے بنایا ہے and the next season we saw شراز اپل پار ٹیک ان کو so i think this is very good مطلب کہ ہم لوگ کبھی اس طرح نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کی انڈسٹری میں یہ چیز ہے کہ اوہ اچھا تم نے میرے بارے میں یہ بات کر دی اب تم ساری عمر کے لیے کینسل ہو تو وہ حلقہ بندی اس لیمٹ کی انہوں نے نہیں کی تو آپ کو یاد ہوگا جب پہلا سیزن سٹلز آ پس آئے تو ہم نے کہا یہ کاشان آدمانی ہے سٹلزہ ہمارے بہت اچھے موسیشن ہیں موسیشن ہیں موسیشن ہیں پروڈیوسر ہیں ان کا بینڈ بھی ہوا کرتا تھا ابھی بھی ان کا سٹوڈیو ہے تو ان کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے روحیل ہے آج سے ماتر بندو سندھائی کور جسیس منی باکتر کے پاس 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 موسیشن ہیں ہم نے رہا تھا we had the whole quote file تو وہ ہویا تھا ان نے کہا میرے کچھ آئیڈیاس جنہ نے چھرانی ہے ان کا دعوی یہ تھا کہ سیزن سکس جسیس جسیس پر بنا تھا یہ کریڈٹ جائے یہ سرنگز کا کریڈٹ ہے موسیقی روٹھوں کو منایا اور سب کو لے کر کے آپ دیکھیں صرف شراز اپلی پر امجد صحبری امجد جب تاجدار ہے ہرمائی تو میری امجدبائی سبات ہوئی اور جو آپ پہلے سوال پوچھ رہے تھے کہ how it was received I think largely people appreciated the intention behind it اس میں ظاہر ہے وہ تلحفظ کے مسائل اور سب چیزیں جو بہت لوگ پوائنٹ آو کرتے رہتے ہیں مسلسل کے بعد الفاظ توڑ مڑور دی ہے اور چونکہ ایک عقیدت کا کلام ہے تو اس میں اس طرح کی چیز احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ وہ مطلب بدل جاتا ہے یا بے اردی ہو جاتی ہے وہ اپنے کے درست نہ باتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک چیز جو اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ملیو میں سے نکل کے آتے ہیں ہمارے آرٹسٹ یہ سب لوگ ایک ہی ملیو کا حصہ ہیں اس میں جب تک اس میں بہتر ہی نہیں آئے کہ کوئی انڈیویجول آرٹس نہ کر نہیں سکتا ٹھیک ہے ضرور آپ کو نوک پلک سامانی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے جو کہ لارجلی انہوں نے برتی برتی کوک سٹوڈیو میں اس میں ضرور کچھ ہوئی چیز ہیں تو وہ امجد بھائی نے بھی کوئنٹ آک کین مجھا آدھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ ہے تو اس نے کچھ چیزیں گربر کر دی ہیں لیکن میں اوورالا ہم بھائی ہیپی اور یہ کہ ان سے اجازت لی انہوں نے ٹیلیفون کر کے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آتف آپ اس پر راضی ہیں تو آپ بھی آپ کیجئے اور اسی وقت اے ہو گیا تھا یہ کہ پھر اگلے سال امجد بھائی will also feature on the show جو کہ پھر ہوا اور اس کے بعد موقع آئے گا تو ہم ضرور اس پر بات کریں گے تو یہ ہے اس کی اور پتہ پہ آتف کی بات کہنے میں ایک دفعہ آتف کو میسیج بھی بھیجا تھا obviously being آتف اسلام he never responded مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جب انہوں نے گئی ایک آلمسٹ کورس کے ساتھ علی پر ویز مہدی وغیرہ کے ساتھ تو اس میں تو وہ بالکل ہی زبان کاف کاف کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بس میں بڑا انٹرسٹنگ کہ they came اور سب نے ایک بڑا نوشن یہ تھا کہ سٹرنگز نے اس کو بڑا فلمی بنا دیا کہ جیسے مہندی کے گانے ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں and I think they were at some point also inspired by the classic film era لولی ووڈ کا although وہ expected ہے جس خانبادے سے بلال مقصود خاص طور پہ آتے ہیں کہ مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو بجیا کے جس طرح کے نوول ہیں پورا ہریٹیج آیا تھا ہمارے پاس ان کے والد ریکارڈ انڈیسٹری رہے ہیں تو ان کی وابستی میں تکیلی انڈیسٹری پھر لوگوں کو انداز ہے میں تو صرف یہ کہوں کہ وہ پورا خانبادہ ایسا ہے اور پھر انڈیسٹری خود ریکارڈ انڈیسٹری سے وابستا رہے ہیں مطلب امجد سلام امجد کو انڈیسٹری نے لانچ کیا it was very interesting that you know I was watching this video کہ ایک نئے شایر ہے انڈیسٹری so imagine کہ انڈیسٹری has been here for so long and I hope I've heard he isn't doing very well health wise so I hope he recovers soon انشاءاللہ اچھا so strings کی اس نوشن کے اوپر آپ کا کیا ہے کیونکہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہمیشہ سے اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ Bilal اور فیصل کبھی آئیں بے شک انفرادی طور پہ کہ آپ بھی صحافت میں رہے میں بھی صحافت میں رہا I'm sure مسائل اس وقت بھی ہوتے تھے جب روحیل حیات تھے لیکن ایک ریڈیو سائلنس ہوتا تھا strings کے آتے ہی وہ سارے مسائل ایسے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جی شاہ لم کو کریڈٹ نہیں ملا وہ فراز ہم کو کریڈٹ نہیں ملا اس نے ہمیں فون کر کے بتایا پھر خبر چیز کرنا شروع ہو گئے اور روحیل کے وقت بھی خبریں آمیر زکی کی کچھ پسنی سے موسیشنز آئے تھے ان کو دیو کریڈٹ نہیں ملا اس پہ میں نے پچھلے سیزن میں بھی بات کی اللہ بتا کہ but some of one of the موسیشنز نور بخش ان کی بوری eye treatment کر بھائی ہی روحیل حیات میں ویای کوک سٹوڈیو کہ جو ہو سکتا تھا وہ کیا but in retrospective مجھ یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ why is it that strings despite doing much better in numbers giving a lot more hit numbers compared to روحیل حیات at the same time ان کا جو وہ تھا انڈسٹری میں کہ either people weren't happy people were just envious of their success میں وہ چیز کبھی place نہیں کر سکا اور جب میری بلال سے انفرادی ملاقات ہو میں نے بلال سے کہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ تو وہ مسائل ہیں جو ہر پروجیکٹ میں ہوتے آپ ہی کے وقت لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو آگے کیا جو آپ نے کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے روحیل کا یہ بتایا روحیل کیا تو بس طرح کی بہت کانی انکل جے کو ویلند الوایا اور بہت سارے ارٹس کو سپور کیا جب سمجھتے ہیں سمجھ مثال کے طور پر جب سیزن 7 آیا تھا تو مجھے ساجد کو مجھے کو انتفقیق ساجد سلوٹ بالکل سلوٹ 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 بند کر سب کام میرا پاکوان کا کام کچھ میں سوچا تھا کرنے کا لیکن بلکل سمجھ میں نیارتا میں کیا کروں زندگی کے ساتھ ساتھ اور بھائی رسید بھائی 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 اور وہ کہتا میں اس کے بات زندگی پہلے در واقعی خریدی اس پروجیک کے بات بہت ساری 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 لائیز لوگو سٹرنگز ملتی انSTRUMENTALIST ان کوک سٹوڈیا ایم فرگتگ اگر نام بیاد آجائے گا تو اپس میں لکھا دی لیکن بھائی اس طرح کی کہانی ان کی بھی ہیں مجھے جو لگتا ہے ایم ایم بوط انٹرمز ایم منجمنٹ ایک جب زیادہ لوگ انوال جاتے ہیں تو چیلنجز ہی بڑھتا ہے سب سیم چیز اس کو اس کو کس طرح کس طرح کتنی مچوریٹی ایک ساتھ کرتے ہیں وہ اہم ہے یہ سارے مسائل روحیل کے دور میں بھی ہوتے تھے ایک چیز دیکھ اس وقت اتنا شور کیونکہ کوکسٹور was still kind of you know in its early years تو اتنا زیادہ اس کا اہمیت بنی نہیں تھی جس طرح بلال بھائی اور فیصل بھائی کے وقت تک ہاتے ہاتے بن گئی تھی مسائل اس وقت بھی ہوتے تھے کوئی آیا آرٹس اس کو کریڈٹ وہ آرٹس جو معاملات خراب ہوتے تھے وہ آرٹس بھی سفر کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ہاں نہیں وہ مجھ سے بھی ان کو جو شکوے تھے وہ بہت ایسے تھے کہ بلال بھائی اس چیز پہ آپ نالیں کیونکہ وہ کیا دیکھیں تھا کیا وہ مسئلہ ایک تو آغاز اس طرح ہوتا ہے کوکسٹوریو جب شروع ہوا تو اس کے ایئر ہونے سے ایک مہنہ پہلے سن 2008 میں 4 اگست 2008 میں دنیوز اخبار میں ایک ایڈورٹوریل آیا کہ بھائی یہ ایک شو ہے اور فیوزن میوزک اس میں ہونے والا ہے وہ روحیل حیات کی جو صاحب کا اہلیاں ہیں ان کا لکھا ہوا تھا اور وہ it was presented like a normal article اس طرح سے اس کا میڈیا پروجیکشن کا آغاز ہوتا کیونکہ مجھے یاد ہے وہ دیکھنے میں لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی اخبار کے کسی ملازم نے لکھا اور اس کے بعد بہت زیادہ پروجیکشن زہر ہے انہوں نے پچھ کیا ہوگا پر ایجنسی نے پاکستان میں پاکستان سے باہر بہت زیادہ آرٹیکلز آئے کوکولا took active participation in projecting the show in a certain light اس میں مسائل بھی زہر ہوئے بیچ میں وہ ایک بڑا مشہور سندوہزہ دس میں دی اٹلانٹک میں ایک آرٹیکل آیا ہے جو امریکہ کا رسالہ ہے کہ بھائی وہ تالیبان سے لڑائی ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کچھ جھوٹی باتیں بھی اس میں کہ وہ غالباً دی اٹلانٹک آرٹیکل ہے میں نے ان کو اپروچ بھی کیا تھا کہ بھائی آپ یہ سمجھائیے کہاں سے آیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے اس کے اس میں تھا کہ تالیبان دھمکیاں دے رہے ہیں کوکسٹوڈیو کو کوکسٹوڈیو نے اس لیے اپنے کچھ سٹریٹیجی تدیل کیے جو کہ تالیبان جن لوگ کو بھی کوٹ کیا تھا انہوں نے اس آرٹیکل انہوں نے سمجھے بات میں کہ یہ تو ہم نے نہیں کہیں تھی باتیں انہوں نے کیوں کہہ دی اب آیا یہ پی آر ایجنسی نے اس کو پچ کیا یا وہ انگریز نے اس طرح بنایا بھارہ لیکن وہ ایک میڈیا مینجمنٹ اس زمان میں یوں کر کے ہو رہی تھی کہ خاص قسم کا پروڈیکشن تھا روہیل رولنگ سٹوڈ مگزین کے کور پیار میں اچھی سٹوڈی انہوں نے کی گارڈین میں ڈیکلن محبوب صاحب انہوں نے کی کہ وہیسی طرح پاپ روک فائٹنگ در تالیوان وہ تو ایک ٹپیکل جتہا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم جب ٹربیون اخبار میں آپ کے ساتھ میں تھا تو ہم لوگ اس پر ایک تنقیدی کولم ویکلی نکالا کرتے کہ اپیسوڈ چار گانے آئے تو آپ نے کچھ لکھ دیا اب اس کا مقصد کہ وہ گانہ صبح میں چار گانے ریلیز ہوئے ہیں شام تک اگلے دن کے اخبار میں آپ اس پر ایک مضمون لکھ رہے ہیں اس ایک مضمون میں آپ ایک سال کی محنت پر کتنا ہی کچھ کہہ سکتے ایک تو ہی بات دوسری بات یہ کہ تنقید کی کیا اہمیت ہے تنقید جو آدمی کر رہا ہے وہ اپنی اگر اگر جب تنقید کرتے ہیں باقی اخبارات میں بھی شائع کرتے ہیں برنگ سیلس ویسے بھی پاکستان میں اس کا خاطرخواہ میار نہیں ہم نے بہت جہالت والی بات اس میں کی ہے یقین ہم ابھی بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس کو اسی پیراہ میں دیکھیں ایک تو یہ دوسری تیسری چیز یہ ہے 24 گھنٹے اندر آپ ایک آرٹیکل شائع کر رہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگ تو پرووک دی آرڈینس اچھا یہ گانا آگیا اچھا اب ہم جا کے اس کو سنیں اچھا یہ رائٹر تو غلط بات کہہ رہا ہے اچھا یہ رائٹر صحیح بات کہہ رہا ہے to start a conversation around that music اب حتمی فیصلہ ظاہر ہے اس میں ایک خاص قسم کی قطعیت اور ایک خاص قسم کی مبالغہ کیا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ پڑھیں اس کو زیادہ اختلاف کریں یا اتفاق کریں لیکن اس کو پڑھیں بلال بھائی اچھا نہیں لگتا تھا اور بعد میں اس طرح وہ پریشر بھی کیا گیا الگ الگ طریقوں سے وہ چینل مالک کان سے فون کروایا گیا کہ بھائی اب تم کچھ نہیں لکھو کے ورنہ ایڈ بند کردیں جو بلال بھائی میرا ایک بڑا بیٹر سویٹ رشتہ رہا ہے اور مطلب ایک آد دفعہ ایک بی آئی ریجنسی نے مجھے کہا کہ ہم اگر آپ کو کنسلٹنٹ کے طور پر 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 لیں میں نے کہا اچھی بات ہے کسی نے مجھے سمجھ لیا کہ میں کتنے بڑے کلچرل پر پر کنسلٹ کر سکتا ہوں تو میں نے ان سے کہ اچھا تو میں آپ کو یہ رائی دوں گا کس آرٹسٹ کو لینا چاہیے یا کس گانے کی کیسے کہانی بتانی چاہیے اور میں نے کہا وہ سب تو ہم کر چکے ہیں تو میں نے کہا پھر میں کہوں گا ہم آپ کو ایکسکلوزیف ایکسس دیں گے کوئی سوڈیو کی تو میں نے کہا میں وہ ایکسس لے کے کیا کروں گا کیونکہ اس سے پہلے ان اینی کے سمجھاتے تھے لائیو ریکارڈنگز پر سیزن فور فائف تو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے ون فور سکس میں ہوتا تھا اس وقت سوڈیو ون فور سکس میں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں میں تو اس طرح نہیں کہنے لیکن آپ اس کے بارے میں سوچیں ہمیں کنسلٹیشن رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو ایکسکلوزیف ایکسس ملے گی تو میں نے کہا پھر میں اس پہ جو لکھنا چاہوں وہ میں لکھوں گا کہ نہیں وہ تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اب تو مجھے وہ سمجھ میں آگیا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب یہ ایک شخص ہے ہو سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہا ہوں مجھے نہیں پتا جو لکھتا رہتا ہے یا جو بولتا رہتا ہے تو might as well you know get him on board اور میرے ساتھ یہ چیز آگے بھی ہوئی ہے میں بڑے آرام سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ ایک نہیں دو دفعہ کوکر کولا نے مجھ سے پوپر کہا کہ آپ اگے ایڈیٹوریلی ہمارے گانوں کے بارے میں لکھے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ they were trying to offer me something اور وہ ہماری کوئی پیسوں پہ بات نہیں بنی ہے کسی پہ بات نہیں بنی نہیں ریسنٹلی سب سے میرے پاس آئی دی بیلو ساؤنڈ سٹیشن سے offer اور اس سے مجھے بتا چلا تھا کہ دیکھئے اگر ہمیں یہ چیزیں حیرت انگیز لگتی ہیں تو کچھ ہم جیسے صحافیوں کی بھی بے شرمی ہیں اس کے اندر کیونکہ انہیں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گانوں کا conversation initiate کریں کسی کے through تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو پہلے تو یہ چیز ہے کہ بلاخر یہ ایک نشاہور product ہے لیکن پھر ہم یہ بھی کہہ دیں کوکا کولا سے بھی cancer ہوتا ہے اب تو آج کل تو یہ نا فہد حسین جیسے designer آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نو جہیس campaign چلاتے ہیں کہ تم دس لاکھ کا دس لاکھ کا ہمارا جوڑا لے لو وہ ہمارے دوست نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک تو میرے یہ تحفو ذات ہے اور دوسرا ہے یہ کہ مطلب میں ہر گانے پہ آپ کو کچھ نہ کئی conversation سوچ کے لکھ کے دوں گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ تو problem صرف یہ ہے کہ آپ جو پیسے بول رہے ہیں دس دس ہزار میں آپ تو صافی ہمارے لئے ریٹویٹ کر دیتے ہیں تو میرے لئے بھی ایک نئی دنیا کھلی اس کے بعد obviously I'm glad we couldn't come on اور میں نے ان سے ایک چیز ضرور کہی تھی جو کوکا کولا سے بھی کہی تھی میں نے کہ اگر میں کسی project پہ on board آؤں گا تو میں ایک دفع social media announcement کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں کیونکہ I am an opinion maker کل کو لوگوں کو یہ نہ اس کو پیسے نہ سمجھ لوگوں کو پتا ہو کہی اور اس چیز پہ آکے مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ کہانی رک جاتی ہے بلکہ اس میں تو ایک دفعہ تو انہوں نے بہت clear instructions یہی آئی تھے کہ آپ صرف اچھا لکھیں ہاں وہ تو مجھے ایک دفعہ ایک دفعہ وہ تو بلکہ instruction آئے تھے کہ آپ صرف اچھا لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کہ ہم نے لکھنا مند کر دیا تو جب ہم سے چار ہفتے بعد پوچھا دو ہفتے دو اپیسوڈز چلے گئے کہ آپ کچھ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں میں نے کہا کچھ اچھا ہی نہیں ہو رہا so that is the only way میں سوچتا ہوں بیسے باز وقت کہ ایک کمپنی ہے وہ اپنے پیسہ لگا کے ایک ایک ایڈ بنا رہی ہے وہ اس کو بہت سیریسی لیتے ہیں تو کرنے تو جو کرنا ہے ہم شاید کچھ زیادے اس جس بات کی راو میں بہہ گئے کہ ہم ہم امپارشنل جرنلزم کچھ کرتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں لیکن یہ بدماشی کسی کے نہیں چلتی ہے یہ میں آپ کو بات باتا ہوں بدماشی تو صاحفیوں کی بھی ہے میں کمٹا ہوں میں کمٹا ہوں اس پر ان کے سپوکس پرسن ان سب چیزوں کے جواب دے چکے ہیں ظاہر ہے بہت ساری چیز انہوں نے دنائی ہی کی ہیں یہ جو بات ابھی ہم پی آر ایجنسی کی میٹنگ کی کر رہے ہیں جو اس پیسو شہواز پر ہوئی تھی وہ بھی دنائی کر چکے بہت بہمینٹ کیوں کہتے ہیں ہم بالکل ایسا کام نہیں کرتے اور ٹھیک ہے ان کا ورزن کی جگہ ہے ہم یہ ایکسپیرنس اپنے باتا رہے ہیں آپ کو انہوں نے اپروچ کیا اور یہ سوچا ہوگا کیونکہ اس ہی زمانے میں ہماری یہ کولیگ ہوتی دی جن کا نام لینے مناسب نہیں ہے وہ دون اخبار میں ملازم ہے غلما اب ہے یا نہیں ہے تو وہ زمانے میں انہوں نے دون کی ناکری بھی ساتھ رکھی اور کولا میں بھی انہوں نے ناکری کی کھی کک سوڈیو میں اور اس کے مطالق مذہب ویڈاوٹ اینی پبلک ڈسلوچر بلکک نو نو بلک نہیں تو غلط موسیشن سے انہوں نے باتا ہے کہ وہ ایک روحیل کا کوئی ایکسلوزیو انٹیویو انہوں نے شائع کیا تھا مجرسد بھائی نہیں پتائی بات کہ بھائی بھائی وہ تو بہت اندر جھگڑا اس کے بات شیئر حد تبی فائد بکوز روحیل نے انٹیو دیا ہی نہیں تھا so there was a lot that was happening انٹرنلی وہ نہیں بتاتے تھے بات یہاں پر میرا خلال دو نام ایک تو ماہین سبھی کا نام لینا ضروری کیونکہ وہ واحد ہیں جو کئی سال سے oh go to sipah salar in music she is the only music journalist worth her salt who's been writing consistently for many years even today even these days بالکہ میں آر دیکھا میں نے کہا ان کی بائیل بادادریج باقایدگی سے بلکل اور یہ بات ضروری ہے کہ جس وقت یہ The Atlantic article آیا تھا بہت مزیق خیز کہ یہ طالبان سن کی لڑائی ہو رہی ہے تو ماہین سبھی wrote a very scathing rejoinder in the news تو اگر کوئی دنیوز کے آقا اس تک ایکسس اس کا تو وہ ضرور جا کے یہ دیکھے تو مطلعہ بات کرنے والے تب بھی موجود ہے دوسرا یہ ایک نام موجود میں لینے چاہتا ہوں وہ زیرہ کےحمد کا ہے زیرہ کےحمد ایک نیوز لیٹر چلاتے ہیں اس کا نام ہے ہم نوہا اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ زیرہ کےحمد کوگل کریں گے وہ بھی مل جائیں گے آپ ان کو ٹویٹ کیجا ان سے کئے اپنے پرانے وہ اٹکل شیئر کر دو کیونج لگتا ہے اگر آپ اس پورے جنی کی بقاعدہ ایک مفصل ریو پڑھنا چاہتے ہیں اپرشل بالکل اور نور نور سمان جنلیس بھالی اپنے بڑی اس پر بات کیے کہ نہ میری نید بری ہے کیپبلیٹی پر کوئی شک ہے تو میرے تو مالک ہی مجھے نکال دے اگر ایویلیٹی بے کوئی شک ہے کہ میں بے بنیاد بات کر رہا ہوں مجھے صرف یہ سمجھ یہ لگا تھا at some point کہ maybe it was the brand that didn't maybe Coca-Cola did not even realize how big it has become اور وہ بات یہ ہوتی ہی جب آپ کوئی اپنا ایمپائر کتنی بھی محنت سے create کریں ایک وقت آئے نا کہ آپ کو لگے کہ میں تو یہ ہوں اور یہ دو نمبر کا صحافی بلکل یہ شاید میرا بھی ہے یہ ایٹیٹیوڈ اب یہ اس کو چیلنج کر رہے اس کو تو میں ایسی ہی چھپ کر رہا ہاں ہو سکتا ہے بلکل سموکسپس نے ان کی کہتے تھا کہ ہمارے انٹرنلی بہت جھگڑا ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیوں تنقید کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے ایک چیز سمجھنے کیسے ہو تھا اب اتنے بڑے مطلب there was a time in Pakistan where you could not escape Coke Studio آپ گھر سے بارٹ نکلیں بل بور پر ملے گا آپ ٹی وی کھولیں ٹی وی پر ملے گا ساتھ بجے کے سلوٹ پر آٹھ بجے کے سلوٹ پر ٹاپ نیوز چینل پر ملے گا جس پر بہت مہنگا ایردائیں گا ریڈیو لگا تو ملے گا آپ بچ نہیں سکتے دوسرے اگر ایک مزیشن ہے if you not on Coke Studio you don't exist تو آپ کو دنیا پہچانے گی سیزن ٹن تک غالباً پہنتالیس ٹی وی چینل پر نو ریڈیو سیچنل پر بہت زیادہ ہے سکوپ جب اتنا آپ اپنا کاسٹ کریں گے نیٹ وائٹ تو پھر اس میں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بات سبب سی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں شاید بہت سے اور لوگ کی بھی یہ رائے ہو کہ اگر میری کوئی چیز ماشاءاللہ اتنی مقبول اور اتنی درمکی کر جائے تو شاید میں انڈیفرنٹ ہو جاؤں تنقید بجائے اس کے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ڈھونڈے کہ وہ چار لوگ دیکھو اس میں دو چیزیں کیا ہیں جس چیز کو وہ صحافت جس سے ان کو اختلاف ہے وہ کیا ہے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی سٹوڈیو میں اندر کیا ہو رہا ہے کوئی لائنپ ہے وہ آنے والا ہے آپ اس کے مطالب کوئی کام کر دیتے ہیں کوئی سٹوری شائع کر دیتے ہیں جس پر ان کو نرازی ہے یا آپ تنخید کر دیتے ہیں ان کے گانوں کے اوپر دونوں صورتوں میں it's good publicity for the brand مطلب آپ اگر کوئی سٹوڈیو پر جو بیلال بھائی سم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی آپ پر کوئی کم اقل شخصی انسان اس کو اتنا نہیں آتا وہ آپ اتنے گھنٹے بر بات کر رہے آپ کے گانوں کو سن کے اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے چاہے وہ اپنی بسات کے مطابق کیسا بھی لکھے وہ آپ سے محبت کرتا جب ہی کر رہا ہے وہ انیسٹیٹ آ کے کام میں اسی لئے کر رہا ہے چھے سیزنز کیے بلال مقصود مطلب سٹرنگز آئے انہوں نے چار سیزنز کیے قومی ترانے آگئے ملی نخمیں آگئے ٹھیک ہے نا وہ ساؤنڈ آف دی نیشن والی چیز اور بختہ ہوتی گئی اتنا کے دسویں سیزن میں نیشنل انتم آگیا اور اس کے بعد دیوز سویٹ گوڈ بائی بائی سٹرنگز زوہیب قاضی اور علی حمزہ کا سیزن کوئی اتنا ایویٹ فل نہیں تھا ایویٹ فل نہیں تھا ہلو پرسل نہیں لیکی ایوٹ سنگ ایوٹ سانگز جو اسرار کے ساتھ ایک بچہ تھا کرشن بھکتی کرتا ہے شمو مہی کے ساتھ ایوٹ فل نہیں تھا پھر روحل واپس ہے جس میں ہم نے وہی خدا ہے کا ذکر کیا کہ وہ تھا بٹ وہ بڑا ہی میوٹیڈ ریسپانس تو اس پوری چیز کو اور بیفور نیشنیو پسوری and we go on to India and why Indian artists have not featured in Pakistani کوک سٹوڈیو as such why do you think روحیل حیات والا پیریٹ تھا بیچ میں was کوکر کولا تھنکنگ کہ روحیل حیات کو بلا کے بس ایک سویٹ گوڈبائی کر دیتے ہیں کوک سٹوڈیو کو were they so perturbed by زہیب کازی اور آزمزہ کا سیزن کیا ہوگیا ہوگی تھا میرا خیال ہے اب ظاہر ہے ریٹروسپیکٹ میں تو ہم مزارے ان معاملات کا ہمیں انٹرنل کانسیشن نہیں پتا ہوتا ہم سپیکیولیٹ یہ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا جو کوک سٹوڈیو کا ایک علمیہ بھی ہے وہ یہ کہ کوک سٹوڈیو کو لے کر لسننگ فٹیگ ہو گئی ہے بارحال آپ کتنا بھی رینوینٹ کریں کتنا بھی کوئی اچھا مزیشن آئے اس کو بنایا آکے سال کے تقریباً اٹھائیس سے تیز گانے ایک سیزن میں ہوتے ہیں آپ اس کو زرد دے لیں اب کتنا پندرہ سیزن ہو گئے ہیں چار سو سارے چار سو گانے آگئے ہیں اب تو ہمیں زیادہ کم کر گی ہیں اچھا لیکن میرا خیال ہے اوورال ہم چار سو گانے ہم چاہتے ہیں وہ چار سو گانے ٹھیک ہے بہت مختلف ہیں اور اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن وہ ایک خاص قسم کا وزیوال اور ساونڈ جو کہ پھر اب سن سن کے لوگ میں فتیغ بھارل ہو جاتی ہے اور اور ایسی نیسی جنریشن آگئی ہے جس کے لیے اب اس کے سکول نہیں بند ہو رہے بہم نماغوں کی وجہ سے اب ان کے پاس ایکسس سپوٹی فائی کا یوچوب کا بہتر ہے ان کے پاس بہتر انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ انگریزی گانے سنتے ہیں وہ اس طرح کا سٹریٹ ویئر پہنتے ہیں ان کی زبان نہ لگے وہ اپنا میوزک بنا رہے ہیں اور اب وہ اٹھار سے چوبیس والی کیٹیگری میں آگئے ہیں تو جو لوگ جس جنریشن کے لیے وہ کوک سوڑیو کا تصور اہم تھا اس وقت اب ان کو ریپلیس کر چکی ایک اور جنریشن وہ اٹھار سے پچیزنگ پاور تو ان کو ٹارگٹ میں خلیل کرنا ضروری تھا شاید وہ روحیل کے واپس آتے وقت تین چار باتے لوگ کہتے ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ یہ تھا کہ اس کو ایک حسین موڑ دے کر اس کو ختم کر دیا جائے یا پھر یہ کہ وہ روحیل کے ساتھ ممکنے لوگ دوبارہ اس سترہ کنیک کرے ہیں اس پورانی سامن کے ساتھ جمффیشنگ پاوری میں نے اکھل روحیل ست ایک فوت رانگ ان THAT year اس بسم ان پین کام باپوسی روحیل ы اس کو موسیقی کر لیں اس کو I think by that time you had a whole new dynamic within the music industry الگ ترہ کے گانے بن رہے ہیں hip hop پاکستان میں چل رہا ہے بہت الگ ترہا کا تب تک اس sound کے لئے لوگوں کے پاس I think they had less patience for it I think it was excellent I still listen to it sometimes پر وہ میرا خلیلے ایک وجہ تھی اس کے بعد انہوں نے پر ایک نیا گئر شفٹ کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ گئر شفٹ کیا جا رہا تھا اس وقت جو لوگ جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اب ہم کس دریکشن اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں آیا کوکسٹوڈیو can now become a brand for a newer generation جن کے بالکل sensibility بالکل الگ ہے ان کی تو میں خلیلے وہ ایک تھوڑا سا اس میں ہے ایک چیز جو بہت سے لوگوں نے ہمیں بتائی were part of the season as well کہ روحیل حیات came a point that he had a break down on کوکسٹوڈیو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو چھپائی جائے مطلب I would love to have روحیل بھائی on the show and talk about it I'm sure انشاءاللہ he'll say yes but apparently there came a point in the show where he almost lost his hearing at some point کہ اب وہ عمر تھی وہ ان کی طبیعت تھی بیچ میں یہ بھی تھا کہ ان کی طبیعت کچھ خراب رہی زیادر اپنا خان پور میں وقت گزارتے تھے یا کچھ تھا because you have to understand all these people are in their mid 50s people who we are talking about تو اس سے بھی کافی لوگ alarm ہو گئے تھے because he's known for keeping his calm and composure کہ تھوڑی سن کو ٹیوننگ سمجھ نہیں آ رہی جو ہم نے سنا ہے جو بات جو ملٹپل لوگوں نے کنفرم کیا جس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ there's also this rather solemn side of coke studio جہاں copyright انفرنجمنٹس ہیں جہاں ڈسپلینری مسائل ہیں پروفیشنل مسکنڈکٹ کے مسائل ہیں جو ہمارے پاس مختلف لوگوں نے بات کی کبھی کوئی تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا کہ there have been stories that might sound shocking but because we don't have anyone to tell those stories so there's no point in raising those stories ہم نے تو ہرسے ماؤت سے سنی ہے لیکن زہرے کوئی بھی آکے کہے نہیں کوئی بھی اور ہمارا ہگ بھی نہیں بنتا کہ ہم ان کہانیوں کو یہاں پہ شیئر کریں جب تک جن کی کہانی ہے وہ خود یہ کہانی ہے ہمیں نہ بتائیں تو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ سیزن 12 میں روحیل آیاد was also sort of reaching a fatigue on his own but now he did VLO sound station وہ اچھا تھا برا تھا میں نے تو نہیں سنا but he did that so اور ابھی وہ ڈیو میں بھی کوئی لیکچے دیں گئے ویٹھے ویٹھے there was this brief where he was really awkwardly active on twitter اور میں نے سے پوچھا روحیل بھائی آپ کیا کریں گے گے these are just social experiments میں نے کیا کریں گے اور لوگ کہے کتنا ہم اس کو re-invent کنے اب Zulfi نے پچھے سیزن میں جس تانا re-invent کیا کہ there's no live music it's all music videos some very creatively done some very forced in my opinion music videos but it worked in terms of numbers Pusudi is extraordinary اور it's went extraordinary in India it went extraordinary globally global اب وہ ہوا اور اب تو بہت سارے ممالک میں Koga Kola چلتا ہے because of was a and Kola came up within Pakistan اور اس سے ایک اور چیز اس سوال کی شاخ ایک اور جو یہ ہے وہ کہ 10-12 سال میں خاص سور پسوری کے بعد کیا اگر پاکستانی پاکستان اور ہندوستان کی حالات بہتر ہوتے تو کیا ہم ہم نکھتے کہ کچھ انڈین آرٹس پاکستان آئیں گے اس کا حصہ لیتے تو there are two parts to this question first is we look at pakistani sound and where it's going post پسوری then we also look at 10 years 12 years of coca cola and why we couldn't really bank on that indian engagement اکتو 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 مقبول اکتو 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 ساہافی ان کے سیاسادان کے کہ چکے ہمیں اکتو دیدو امسے کشمیر لیلو تو یہ بہت ہوتا اور ٹھیک ہے it's a very lovable product so why not اس کے کئی وجو ہاتھ ہو سکتی ایک تو میرے خیل ہے کہ خاص قسم کا زبان ہے اس کا سلوب ہے اس کا ادائی ہے جو انڈین کو پسند آتا ہے اس کو مسلم کلچر سے اسیسیٹ کرتے ہیں سنیما میں دیکھا انگر جنریشن اس کے ساتھ خاص وابستگی ان کو لگتا ہے کوک سوڈیو ان کو نظر آتا ہے ان کو وہ ملتا ہے اور دوسرے چیز یہ کہ ظاہر بھارت میں جو فلم انڈسٹری کا میوزک ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا بڑا درخت ہے برگت کہ اس کے نیچے اور چیزیں سوائیب کرنا بہت مشکل ہوتا بہت زبردست انڈیپینڈنٹ میوزک ہوتا ہے آج سے بہت وقت سے بن رہا ہے اس کو اپنی سپیس کار آؤٹ کرنے میں دشواری ہوتی ہے لیکن بھارال ہے اپنی جگے موجود تو ان کو ایک ایک آوٹ مل جاتا ہے کہ چلو یہ ایک فریش کوئی ساوند جس میں یہ مسائل بولیوڈ 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 انہوں نے بہت سارے عواملوں کے ہاں ہیں جس کے بیسے وہ نہیں کرتے ہیں بہت سارے عارتیسوں کے لئے مجھے لگتا ہے انڈین آٹیس کے پارٹسپیشن کے لئے دیکھیں یہ ہوا تو کوشش ہوئی بالکل کوشش ہوئی ربھی شیرگل آئیے بلکہ انہوں نے گانا ریکارڈ کیا وہ واپس گئے اور اس کے مطالعق یہ بہت امپورٹنی ہے ربھی شیرگل دباللہ کی جانا سنگل وزن پاکستان بلکہ انہوں نے گانا ریکارڈ کیا اور اس کے مطالعق اس کے مطالعق وہ یہ کہتے ہیں انٹرنلی کہ یا تو انہوں نے واپس جا کے کشیرگی کو ہی تھی سیاسی تو انہوں نے ایسا بیان دیا تھا پاکستان سے مطالعق کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ یہ درے کہ اگر ہم نے بہو گانا ریلیس کر دیا تو شاید بلو بیک ہے ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی گانا اچھا نہیں تھا which used to happen a lot روحیل کے دور میں بہت سارے گانے بانتے تھے جو کہ نہیں ریس کرتے تھے روحیل ان کو لگتا تھا کہ ابھی یہ کام it's not good enough to be put out تو ایک تو وہ ہوا تھا اس کے لابے ایک بینڈ جوش بینڈ تھا وہ آیا اندین اوریجن کے آرٹس تھے بعد میں شلپا راو آئیں بالکل اچھا کیا ہونے کہ اس کے مطالعہ شور نہیں کیا شور نہیں کیا کہ پر چنا دے جو second part it's all شلپا راو شلپا راو جیسا vocal timbre ہمارے ہیں نہیں I think Bollywood میں بھی نہیں کیوں جس طرح اب وہ پتھان کے گانے اور ابھی ریسنٹلی فائٹر ایک فلم ہے اس کے سارے almost dance songs وہ گاریوں اور اسی طرح شلپا راو آپ کو جشنے ریختا پہ کبھی غالب کی مقبرے کے باہر آپ کو نظر آتی ہیں میرے خیال ہے آپ جو مجھے لگتا ہے ان آرٹس کے ساتھ انوالمنٹ یا انڈیا کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ اس پیمار اس طرح ہو سکتی ہے جب back when I was reporting some of this work اس وقت کوک سٹوڈیو سن 2017 میں 32 مارکٹس میں ریپلیکیٹ کیا جا رہا تھا اور آج تک میرا خیال ہے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈھونیں تو وہ کوک سٹوڈیو کے بہت سارے ورزنز مل جائیں گے ایک کوک سٹوڈیو ایفرکا میں ہوتا ہے کوک سٹوڈیو یو ایسے شروع ہو گیا دو سال پہلے میں بہت بڑا بل بورڈ دیکھا کوک سٹوڈیو فلپینز میں ہو رہا ہے کوک سٹوڈیو کوئی ردو deste؟ کوک سٹوڈیو ہوتا ہے دو زیر aperے when ڈیو بہت کھپ بڑا در stretch کوک سٹوڈیو بلAng Очень سٹوڈیو انع서 ہوئی senate گیا اسو انگل رہا ہے ، دو مرد پر جنب سکے گل در پاکٹساني nuestra ankも بقولی simulate میں جان اور جانب جون اوکرانی تقاری کیا ہے کہ ان سے اولیس اتیم کسیل کی طرف قالت وہ ایک موسیقی الباری پلات اتصال کرتے ہیں جب آپ نے اندار موسیقی بھی کنیٹ اور اینجا تھا فرملہ ان موسیقی بھی کنیٹ شروع ہوگی پرونے ایک ٹرین جو فرملی چاہی تقرابی، جسی لنگ ریگا ہے اور پوکر بھی کلالائیں گے پرزوری بھی کنیٹی کلالائی ہے سال لمحکیتاً کو اس حالتے ہیں جو کہ امریکا میں ایورپ میں اس کی ایک کرنسی ہے اب دیکھیں نا بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ کہ انڈیا میں بل ریسیو ہوا اور بڑی وہاں ایک بڑی اجلت سے بڑی پریشانی سے لوگ بیٹ کرتے ہیں کہ اب کا بائے کا کوک سٹوڈیو اور ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ جیسے ہم نے یہ بات کئی ہے لیکن اس میں جانا یہ ضرور ہے کہ انڈیا ریکرڈ لیبل جب پاکستان میں آنا شروع ہو گئے اور وہ آلماست دیل بڑی دیبل والی چیز ہے میری کل پر سو بتائیں کس موسیشن سے بات ہو رہی تھی I think it was Zeeshan Chaudhary from EMI or someone I paid him a visit or something although I wouldn't buy Zeeshan Chaudhary's word on this because he himself is from EMI but they don't realize that you don't realize that T-Series کو badmouth کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا موسک لے کے چلے گا میں پتہ ہی نہیں ہے کون آدمی ہے اور وہ پیسے کما رہے ہیں کچھ نہیں ہے so a lot of Universal is coming Sony is coming via India they're all coming via India Taha Ji ہو گئے اور بہت سارے آپ کے جو Spotify پہ اچھے نون آرٹس ہیں they're doing deals with them I don't think Khafi Khalil has signed with anyone yet but وہ ان کے ساتھ deal کرتے ہیں I think Asim Azhar at one point we're also doing an album with T-Series or someone who بیچ میں ختم ہو گئے ایک گانا اس کا آیت تو اب مجھے یہ یہ بھی ایک بڑی important چیز ہے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ والا front ہے صحیح ہے جو اب پوسٹ پسوری زیادہ کھلنا شروع ہوئے لیکن at the same time I think where artists need to be watchful of the fact that کہیں یہ now کیونکہ اچانک آپ کے پاس اب پاکستان میں freebird music بھی آرہ ہے جو چینیز فنڈنگ کے ساتھ آرہ ہے کیونکہ اپنے بھی لیبل نکال دیا کیونکہ اچانک پسوری کے humongous numbers کے بعد everyone is seeing potential and the easiest route is to come by کہ we should take this time with caution کیونکہ پہلے جیسے شجاہیدر نے ہمارے episode میں آگے بری interesting بات کہ جو پاکستانی پاکستانی پاکستار کے لیے اچانک دروازے کھلے تھے وہ ایک شخص تھا مہیش بھٹ اور وہ شخص سمیشہ اسی فلم میں بناتا تھا جس میں music کا بہت اہم روڑ بالکل اور وہ پاکستان سے آٹس کو لیدار بہت اہم آپ کو جائنہ ایک اہم 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 بہت سارے پیسے لے کے وہ گانا بنوانے اور اچانکہ آپ اہم سارے لائسنسی رائیڈز کے لیے رونا شروع ہو جائیں بہت بہت اہم انٹائر انٹائر جنریشن سفر اہم 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 پنجابی موسیقی پنجابی زبان خود ہوتا نیوور ٹرین موسیقی بہت بہت زبانوں میں کیوں نہیں پنجابی ہو جاتا ہے پنجابی موسیقی سپیشلی زندو موسوالے کے بارے پسوری کی موسیقی پنجاب پورے سپیشلی روی بھائی سجاد موسیقی موسیقی جو اچھی چیز اس میں فاتما بھٹو موسیقی 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 اچھے چیز اچھے چیز اچھے چیز ناموں کے ساتھ گانے بناتے ہیں اچھے گانے بناتے ہیں مزیدار ہیں کوئی زیادہ چیزوں کو سرپیر لیکن اس میں شوق اچھے موسیقی اچھے لگتی اس میں وہ یہ ہے کہ i think this will bring more money this will bring more brands so ایک artist جس کے باس ایک گانا منانے کا پیسا موسیقی 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 اور حمد دونوں کیونکو کہ چلو ایک audience مجھے مل گئی ہے youtube پہ spotify پہ کسی ہوا پلاتفارم پہ جو کہ میرے گانوں کو سرا رہ ہیں تکیونہ میں ایک اور گانا مناؤں جو کہ چیز اچھی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا ali سی ٹی اس کو زہر ہے he is sort of the bold face of this اور انہوں نے ہی سکتے ہیں I'll interject you here I'll ask you to gather your thoughts again and come back to this question کہ پسوڑی is a moment اتنے بڑے نمبر کسی نے نہیں دیکھے پسوڑی آتا ہے Varun Dhawan کی فلم میں چلا جاتا ہے there's this conversation Arijit Singh کا لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں ایک پوری ایک global phenomena بن جاتا ہے دنیا بھر کے آرٹسٹ کور کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے ہم نے کہا کہ انڈین آرٹس سے we should be wary اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کے بعد کہاں جائیں گے it's a moment پہلی چیز تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جیسے میں پسوڑی کو میں کبھی انجوائی نہیں کر پاتا maybe it's my years maybe it's something like that کہ مجھے پسوڑی نہیں سمجھایا کانا as a whole it's a very catchy song but a song that I would not listen to but at the same time it has become a blueprint اس کے بعد Manu اور Ali Seethi اور Dhulah Seedeeqi نے بالکو لکھا left right کے ساتھ شاہ گل similar formula کرن ہی کوشش کی successful not as much but successful بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ with so much money coming ہے with so many doors virtually opening in india کیا ہمارے آرٹس کے پاس اتنا کانٹنٹ اتنا مواد اور مور امپورٹنٹلی اتنی سیلف اویرنس ہے کہ وہ آنے والے کچھ ارشی تک میوزک بنا سکے میں گھلے یہ صحیح بات بلکل اچھا پسوڑی سے مطالق میں ایک انترسٹنگ چیز آپ کو زلی سے بتا ہوں میں میرے والدین ایک گھر بنا رہے تھے کراچی میں ایک سو مزور کام کر رہے تھے میں پچھلے سال آیا تھا اور ان کے مدد کر رہا تھا تو میں گیا اندر کنسٹرکشن وکوز حپننگ اور وہ اپنے بڑے سے چائنیز فون پر گانا چلا کے فون رکھا تھا ایک انت کے اوپر وہ گانا بجرہ تھا وہ اپنا کام کر رہے تھے ہوں بہو پسوڑی کی دھن آتا اللہ کا گانا تھا تو میں نے کہا یہ انترسٹنگ thing is that اس ایک تیون ہے جو کہ غالبان ممکنہ فوک تیون ہو آتا اللہ کی تیون ہو اس کی ریزوننس اتنی ہے کہ یہ وہاں سے لے کر کے so i think it's a very nicely done song in that sense کہ اس نے کئی elements کو لے کر کے جو دے میرے خیال ہے جو اہم چیز پسوڑی نے کی وہ یہ کہ ایک global sound ہے چاہے وہ regaton کی sound ہو یا اور کسی قسم کی sound ہے کہ وہ arpeggiated bass lines ہیں جو کہ آپ بے تہاشا سنتے ہیں musicians اس کے ساتھ ہم comfortable ہیں آج پاکستانی musician اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ والا sound بنا سکتا ہے جو کہ spotify کے chart toppers کا sound ہوتا ہے چاہے امریکہ میں یورپ میں یا لیٹن امریکہ میں مثال یہ اچھی چیز ہے جو سوال آپ نے پوچھا جو میرا زاویہ اس پر ہے وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت اور آپ کو پتا ہے ہم کئی سلسلوں کے والے سے نئے گانے بہت سارے سننے کو ملتے ہیں سننے پڑتے ہیں ایک چو مجھے چیز لگ رہا ہے اچھی چیز یہ کہ زیادہ آٹس کے پاس آسانی ہے بہت طرح کا میزک بن رہا ہے بہت طرح کا بہت طرح کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ which is very good the challenge is جو کالبین پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے please میں this is my personal view تو کوئی تصیح کرنا چاہے تھا موڑن سردہ موڑن welcome is it addressing anything وہ ایک سوال ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور i think i can be wrong on that لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی work of art کسی بھی فیل کا ہو اس میں لنجیویٹی اس کی عمر میں طول صرف تب ہوتا ہے جب وہ کچھ fundamental human questions کو کچھ بنیادی سوالات ہیں ہم کہاں سے آئے ہم کہاں جائیں گے یہ سوال across time آج سے دس مثال کے طور پر میں ہمیں سوال کو پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بڑھائی آتا ہے کبھی ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں میں فاخر کی شروع کی آلبمز یا آواز کی آبمز سنتا بیٹھ کر مجھے یاد آتا ہے اچھا بچپن میں یہ ہوتا تھا احمد جانزیب کا گانا آئیتا تو میں یہ کسی بیٹھا تھا یہ ہوا تھا اور اس سے آگے نہیں ہوتا ان گانوں کی اگر آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں یہ ہمارے بہت اہمیت ہے ان بینڈ ان آٹس ان گانوں کی پر کیا ان کی تہزیبی ہے سے ان گانوں کی آج سے سوال کے بعد کیا ان کی اہمیت ہوگی کسی بھی چیز کی اہمیت ہوگی یہ تو ایک سوال لیکن بھارال کیا ان کی کوئی وقت ہے which is beyond my nostalgy and your nostalgy that's a question i think we should try to think about when we think of pop culture کیونکہ مجھے ایسا رکھتا ہے pop culture تو ہے ہی یہ کہ جس وقت چل رہا ہے ایک flavor of the day اس پر آکھر کے وہ چیز چیز چلتی ہے کچھ وقت میرے کچھ یادیوں سے سے وابستہ جاتی ہے اور اس کے میں 10-15 سال کے آدھ آکھر 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 جو ایک چیز مختلف جو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہمارے والدائن کی جنیریشن میں سال کے پر بولیوڑ کی گانے سنتے ہیں پورانے 50's 60's 60's کے لاتھ کے رفیقے انکبھی تو یہی ہے تو وہ زمانے کی technology تھی زمانے کی بات تھی فیلم کانتیکس کیا لگتا ہے کہ the musicians are disconnected from their surroundings مجھے لگتا ہے کہ یہ درست ہے ہم گونگے یوں ہی ہیں کیونکہ ملیو ایک بنا ہوا نہیں یہ چیزوں کو ظاہر ہے یا ملیو جلدی سے تبدیل ہو رہا ہے جلدی تبدیل صاحب بات تو یہ ہے کہ ہم مغربی فکر کے ساتھ زندگی گوزارتے ہیں جو لوگ ہمارے میوزک بناتے ہیں ان کا پاکستانی جب بلال بھائی سے بات کہ ہمارے آٹس کو شکایت رہتی کہ پاکستان میں مقام نہیں ملتا یہ تو احمد جانجیم نے بھی مجھ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں مدارس کے بچے آپ کے بیٹھ کے گانے سنیں تو وہ بیٹھے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں جن کے ساتھ سب سیلفیز بنواتے ہیں تو مطلب شکایت کیز بات کی زیادہ اہم چیز جو which is for our generation it's also important for the younger generation of musicians it's also important that you music why are music you کیا آپ آسودگی کیلئے کر رہے ہیں کیا آپ نام کیلئے کر رہے ہیں یہ سوال آپ کو خود سے پوچھنا ہے وہ honesty اگر اس میں رہے گی برطران دیکھیں ہمارا milieu آج کل ایسا ہے ٹھیک ہے وہ colonial knowledge systems ہیں انگریز کا طرز فکر ہے ہم اپنی روایت سے لائنگوژز روزنگ ہم گونگے کیوں کہ ہمارے پاس زخیرہ الفاظ کام ہے ایک بچے انگریزی میں لکھنے بیٹھ اور دو میں لکھنے بیٹھ اسکو کتنے الفاظ ہیں جنس میں جذبات کا اظہار سکتا ہے کیا اسکے منٹل امیجز جن کے جن کے جذبات کا اظہار سکتا ہے ایک مانا نہیں ہے اور وہ الٹی سیدھی امیجز ہیں اس میں ٹھیک ہے انڈیوز ایک شوک اور جب گانا آیا تھا ہم نے سنا بہت ظاہر وہ شدینے بنائی ہوگا کچھ سوچ کے آج اس کی کیا میاں میاں اس کی لونجیویٹی تب آئے گی اگر کوئی ورلڈ ویو اس میں ہو موجود آج ہماری جنیریشن کا بلومی مسئلہ ہمارے ہمارے پاس کوئی مصمم بات کرنے کو ہے نہیں وہ گانوں میں بھی موسیقی میں بھی ہوتا ہے وہ عدب میں بھی دیکھیں دیکھیں ہم نے مسئلہ تو ہائلائٹ کر دیا کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور روایت کو سمجھنے ہی کوشش کریں اسے پڑھنے ہی کوشش کریں کیونکہ دیگر آٹس مطلب دیکھیں یونگ سٹینر یہ دعویٰ کریں یا ان کا کوئی سٹین آپ کو دعویٰ کریں جب وہ کہتے کہ میں پڑھتی ہے کتابیں میں پڑھتا ہوں چہرے میں پڑھتا ہوں انسان یا کوئی ایسی چیز کے اپنے حساب سے سٹا ہلکا صرف کرید رہے اور زمانہ ایک بہت ہی گہرائی کے زوم میں کہ ہم پتہ نہیں کہ is it the illusion of depth because people are going crazy اور میں یونگ سٹینرز کا نام اس لیے لیا کہ مجھے کوئی ان سے تحفظات نہیں ہے مطلب میبی ایڈ لیسن تو دیم از مچ ای لیسن تو فارس شفی کسی حد کسی حد کسی حد کس دور کی بات کر رہے کسی حد 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 بڑی اچی دلی راش نے کہ فارس شفی ان کی ان مپینین میں اس جنریشن کا بہت اچھا شایر فارس پہ بات کرتے بلکل towards the end we're closing the conversation but important چیز یہ کہ اگر کوئی young stunners کی بات کرتا ہے کسی اور دیگر ریپر کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہے ہے کہ یہ تو بہت ڈیپ بات اور شاید young stunners کا اپنا سفر بھی ہو اپنی جگہ probably they have had a journey of their مطلب کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا جو ایک زمانے میں تھا کہ ہم لوگ کہتے دے باسی شاہ کی شایری اس طرح کی ہے بات you know at the same time why I feel connected to Fares Shafi is very simple کہ چاہے وہ introduction ہو الفریڈو Fettuccini Lamborghini اور مطلب جس ترہ اور at the same time جس طرح وہ نظر نہ لگے اس پوری چیز کو لے کے چلتے ہیں I do feel that somewhere although you wouldn't have expected کہ out of one of the families not the dominant families entertainment industry ایسا لڑکا نکلے گا جس کو ہم کہیں کہ آج کے دور گا ایسا ہی فارس کو جم اچھا جابی اوردو وہ بہت ریر ہے اس جنیریشن میں ملتا دوسرا ایک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ فارس کے جو کھ اس سے اور زیادہ وسائل آئیں گے میزیشن کے پاس اور وہ کام کریں گے لیکن یہ کہ حدف پر نظر ہماری یوں رہے گی کہ ایک امکان جس موجود ہے جس جس آگے بڑھنے کا یا کچھ فنڈیمنٹل کو جو رہے گا جس جس میں آئے گا وہ زندہ رہے گا لیکن جس میں آپ کو بہت سونا ہلاری بہت سونا بہت سونا کہ مزید کی لئے قرام کیا کسی مقصرت کیونکہ وگی افتخار آرے جو ہمارے انہوں نے مجھے چھلا گی تمسیل انہوں نے کہا دیکھو رشن لٹرچر میں ایک ٹروپ ہے نائٹنگیلز فیور کہتے ہیں اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلبل ہے اس کا کام ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ گائے اب کوئی جنگل میں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا اس سے بلبل کو کوئی ساروکار نہیں ہے اس کو گاتے رہنا کیونکہ اس کی فطرت میں گانا ہے تو وہ کہتے تھے کسی بھی شائر یا عدیب کسی بھی آرٹس کے لئے سب سے ہم چیز یہ ہے کہ بھائی اگر تمہاری فطرت میں ہے اظہار تو تم اظہار کرو اور باقی چیزیں چھوڑ دو جو میں آپ سے بات اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہمارے بینڈ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مقام نہیں ملتا ہمارے آرٹس کے مقام نہیں ملتا جو ملنا بڑے آرٹس کے شکایت کرتے ہیں کیا مقام آپ کو ملنا چاہتے ہیں آپ کی جو میں پیدائش ویسے کام نہیں ہوتا ویسے کام نہیں ہوتا ویسے چھتی دیں پاکستان میں آپ کوئی بینڈ اگر تیس سال مسائل کے تو پاکستان میں رہا ہے پہنتیس سال اس نے ان پہنتیس سال میں پانچ چھے آلیمز کی ہیں کل ملا کے پچاس ساٹھ گانے بنائیں پچاس ساٹھ گانے کیا ہوتا ہے آپ موازنہ کر لیں کسی بھی میٹیر بینڈ کا پاکستان سے باہر مالک میں جہاں پہ بینڈ کلچر ہے تو وہ تو کئی ڈزنز آلیمز کر چکے ہوتے ہیں اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کو یہ دیں کہ پاکستان نے چکے وسائل نہیں ہے ان چکنے ہوں کیسے کریں تو نصف اطلی خان نے کتنی علمج کی تھی اپنی زندگی میں اطاللہ اسے خیلی نہیں کی تھی اطاللہ اسے خیلی نہیں کر چکے موتو میں خال ہے چار سو چار سو سے کچھ کر چکے تو وہ کیسے کرنا ہے تو شکایت کرنا یوں پرابلم ہوتی جب ہم اپنے باہر وجوہات تلاش کرتے ہیں اپنا آرٹ پڑیوز کرنے کی اگر آپ خود کو بلبل سمجھتے ہیں تو پھر بلبل کا کام ہے گانا وہ گائے گا چاہے وہ کسی بھی انوائنمنٹ نہیں آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح اپنے آرگومنٹ کو کلوز کی اور میں بھی اور احمد جانزیب سے بھی میں نے یہ بات کی اور کسی ای تنک شجا سے بھی بات کی کیونکہ شجا حیدر کا اماننا تھا کہ ہمارے ہاں لف سانگز بننا بند ہو گئے اور ہر گانا یا تحریک ہوتی ہے یا کوئی جستجو ہوتی ہے یا کسی مطلب درویشانہ محول میں محول جاتا ہے which I agree to an extent پر میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک آٹھ دس سال جب آپ کو آئی اس پی آر سے پیٹرونیج مل رہا تھا سب کو تو سب کے گانوں میں وہ تحریک تھی سب وہ تھی تو وہ والی بات ہے نا کہ میں خانچہ افتخار آرہفی کہ شیر بن میرے ذہن میں آرہا ہے عجیب لوگ ہیں آشوب اعتبار میں ہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا فریب کھا کے بھی ایک منزل قرار میں ہیں نا جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی نا جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی وہ ایک خواب کے ہم جس کے انتظار میں ہیں تو I think وہ خواب جائے نا جس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ تکمیل بھی کر لیتا ہے اس کی تعبیر بھی بن جاتی ہے but thank you Ali for this session we will record more sessions video this was Coke Studio I hope آپ جسکالالی کام کر رہے ہیں آپ کا پی اچھی طرح مکمل ہو ہم اس پہ کام ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں for those who have ended the video end تک جنہ نے دیکھی ان کے لیے ایک ہمارے پاس تھوڑے سے میں nuggets دوں گا میں کچھ اور ویڈیوز میں ڈالتا رہوں گا I have the line up of Coke Studio with me and there are some very very interesting changes in this پہلی دفعہ تو آپ یہ بتا دیں کہ Coke Studio میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہونے والی ہے آپ کسی سے بات کرے تو بس وہ کہہ رہے اس دفعہ جو سارا stress ہے وہ narrative پہ ہے پس آپ دیکھی ہم کھا نیراتیو لے کے جائیں گے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ term صرف پاکستانی سنما والوں نے گھسیت دی ہے لیکن اب Coke Studio is also about narrative مطلب جب انٹرنیشنل پبکیشنز پسوڑی کے اندر انڈو پاک ڈسکورز دون سکتی ہیں تو لوگ کچھ بھی دون سکتے ہیں لیکن narrative پہ بڑا سٹریس ہے which means ایکسٹرا آرڈنیری بجٹ کی موسیق ویڈیوز بنی ہیں cross border collaborations ہوئی ہیں cross border سے زیادہ international collaborations ہوئی ہیں of course when we talk of international collaborations we have Kaifi Khalil Coke Studio's most bankable name and he's apparently doing this song which is very amazing اس کی music video بھڑے elaborate طریقے سے shoot ہوئی ہے we have Abdul Hanan we have Hassan Raheem we have Ruvalio a lot of these indie scene musicians coming in there making their kind of music مجھے تھوڑا سہے لگ رہا ہے اب Coke Studio جہاں Spotify سہے بہت گب شپ مارتے ہیں کون سے زیادہ چل رہے ہیں we'll get those musicians on board we also have Sajjad Ali in Coke Studio this time around Sajjad bhai is doing something original something different there is also Babar Mangi the rapper in Coke Studio اور I think وہ ترس بینڈ ہے بینڈ گر میں نام بھولیا ان کے vocalist اس کے اندر feature کر رہے ہیں so that's really interesting there is Manu in Coke Studio we have a lot more details about کون سے گانے ہو رہے ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں کہ بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے جراف میوزک سے دس برداشتہ بھی ہیں دل برداشتہ بھی ہیں this time because I'm not sure why but the good thing is this time around Zulfi is also taking a share of Coke Studio digital revenue which I don't think has ever happened before because we have said 6x6 season Roheil Hayat in the Jib Roheil Hayat can live a life on a yacht just by the money he's making in Coke Studio and I think Zulfi کو دیر سے یہ خیال لیکن اچھی بات ہے because the success of the first season is huge there also this time their stress is it I feel that Coke studio is on its own roots that they will do something in regional languages and some other regional artists have included in Coke Studio there are a lot more names and a lot more details which slowly and gradually I will make a lot videos that Coke studio did not come on time this time around for various other reasons apart from the fact that World Cup is to other reasons you will understand till then Khuda Hafiz